اعوذ باللہ السمعی العالم العظیم الحافظ بوجھل کریم و سلطانہ القدیم من الرجس الخبیس المخبص شیطان اللہ ان الرجیم و قبلہی و نفکہی و نفسہی و حمزہی بسم اللہ الرحمن الرحیم فقص سلقسس لعلہم یتفکرون سورة العراف آیت نمبر 176 اللہم سلی اللہ سیدہ محمد و آبا وعی محمد وعالی محمد و صحبہ محمد مبارک وسلم ہم سب اقرار کرتے ہیں کہ اللہ تعالی کے سوا کوئی معبود نہیں کوئی نبی کوئی ولی کوئی جن کوئی پری کوئی مزار کوئی قبر نہ معبود ہیں اللہ تعالی کے برابر ہیں ہم سب اقرار کرتے ہیں کہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ تعالی کے آخری نبی ہیں ان کے بعد کوئی نبی پیدا نہیں ہوگا عظیم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ عظیم پیام جو احوث مات فرمائی ہے امام ریزا علیہ السلام بیان کرتے ہیں اپنے والد اگرامی امام موسیٰ قاظم سے وہ بیان کرتے ہیں اپنے والد اگرامی امام جعفر صادق سے وہ بیان کرتے ہیں اپنے والد اگرامی امام محمد الباقر سے وہ بیان کرتے ہیں اپنے والد اگرامی امام زین العابدین سے وہ بیان کرتے ہیں اپنے والد اگرامی امام حسین علیہ السلام سے وہ بیان کرتے ہیں اپنے والد اگرامی مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے وہ بیان کرتے ہیں محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے غضور نے فرمایا خلاصہ اس کا یہ ہے کہ ایمان نام ہے تین چیزوں کے مجموع کا دل سے پہچاننا زبان سے اقرار کرنا اور طاقت کے مطابق استطاعت کے مطابق اپنے آزا سے عمل کرنا حضر رحمت امی ربی آج ہماری گفتگو جو ہے وہ دو سو ایک نمبر تک پہنچ گئی سب سے پہلے میں شکریہ ادا کروں گا ان دوستوں کا جنہوں نے مجھے مبارک بات کے پیام جو ہیں وہ پہنچایا یہ ہزاروں کی تعداد میں ہیں اب میں سب کے نام نہیں رہ سکتا وہ لوگ جنہوں نے بینر بنائے تھم نیل بنائے اور بھیجے ہمارے تھائی لینڈ سے اسفن دیار صاحب ہیں جو سنتے بھی ہیں اپنے ادارے میں تھائی لینڈ کے اندر کینیڈا سے ہمارے افتخار مرزا صاحب ہیں اور ان کی پوری ٹیم اور شاہر القرآن والحدیث حضرت علامہ غالی حسین اکبر صاحب مانٹریل سے پاکستان سے ڈاکٹر علی نسیم صاحب پی ایش ڈی ہیں انہوں نے مبارک بات دی اور قطر سے عظر فرید صاحب ہیں اور محمد نفیز صاحب ہیں اور عارف والا سے پرنسپل جو ہیں یہ قبال کالج کے کمرہ باز کان صاحب اور ان کے سارے ساتھی اور میرے بہت ہی پیارے دوست ہیں محسن بہت نوجوان ہے اور بہت کام کر رہا ہے پیر محل کے اندر بہت بڑا مدرسہ انہوں نے بنایا ہے جناب علامہ مفتی محمد وسین صحیح علی صاحب تو یہ وہ دوست ہیں جنہوں نے بنا کے بین اور نورچین صاحب ہیں اس کے علاوہ بہت سارے دوست ہیں تو ٹائم مدر لگ جائے گا سب کا شکریہ آج ہماری گفتگو کا جو سرنامہ ایک کلام ہے وہ ہے ابو اسحاق قیسان المختار بن ابی عبید السقافی جو المختار سقافی کے نام سے مشہور ہے تاریخ اولادت ایک ہجری ہے ٹھیک ہے چھسو بائیسی اسوی تقریبا تاریخ اول سال سٹھ سٹھ ہجری ہے اندازاً چھسو ستاسی اسوی بنتی ہے آج چوبیس آگست دو ہزار چوبیس میں اس کو دنیا چھوڑے تیرہ سو اناسی کمری سال ہو گئے ہیں المختار سقافی کا مزار مجودہ ملک عراق جامعہ مشد کوفہ جو ہے نا بڑی مشد جو ہے آپ قبر کی لوکیشن ذرا دیکھنے چیئے یہ قبر حضرت مسلم بن اخیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قبر کی ایک جانب ہے اہل سنت مجمعت نے سالوں تاریخ کھنگالنے کے بعد مختصراً کہا کہ اس نے نبوت کا دعویٰ کیا اگرچہ قاتل نے حسین سے بدلہ لیا یہ باعت کرتا تھا پکا نہیں رہتا تھا اور یہ اپنا امام حضرت علی کے بیٹے جو محمد بن حنفیہ کہلوائے انہیں مانتا تھا اور اہل تشیع جو ہیں وہ مختصراً ایموشنل عبارت سناتے ہیں کہ اس نے امام حسین اور ان کے ساتھیوں کا بدلہ لیا طلبہ ہر انسان وہ کسی مذہب سے ہو اس کے کئی کام جو ہیں وہ اچھے ہوتے ہیں سارے برے نہیں ہوتے یہ معاشرے کی حد تک تو اصل ٹھیک ہے مگر جب آپ اسے مذہبی ہیرو بنا رہے ہوں تو پھر لوگ اور معرخ اس بندے کو بہت سے پہلوں سے دیکھتے ہیں ایسا تو ہرگز نہیں ہے کہ المختارہ ساگفی جو ہے ادھر پیدا ہوا ادھر قاتلی نے حسین سے بدلہ لیا فوراً مسلم بن زبیر نے اس کو قتل کر دی ایسا تو ہونی سکتا کہ تین دن کے اندر یہ کام ہو گیا ہو آئیے کچھ تاریخ کے اوراک چھوٹے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ تاریخ کے بزار میں المختارہ ساگفی کے سٹال پر کیا لگا رکھا ہے پچھنا لیکچے جو تھا دوستو وہ بنو ساد سے متعلق تھا حضرت بیوی حلیمہ یہ بنو سکیف سے ریلیٹڈ ہے تو دونوں جو ہیں یہ بنو حوازن کی ہی شاک ہے ہم نے اس کو تصوف میں کیوں رکھا ہے تو یہ یاد رکھئے گا قرآن مجید جو ہے وہ دشمنوں کو بھی بیان کرتا ہے دوستوں کو بھی بیان کرتا ہے اچھوں کو بھی بیان کرتا ہے بوروں کو بھی بیان کرتا ہے ٹھیک ہے تو تصوف کوئی الگ چیز نہیں ہے الشیخ عبدالقادر گلانی رحمت اللہ علیہ نے القیسانیہ فرقہ کا ذکر کیا اپنی کتاب کی اندر انہوں نے سارے باطل فرقہ کا ذکر کیا ہے اس لیے آپ غنیت و طالبین میں وہ بھی پڑھئیے تو قیسانیہ جو ہے یہ منصوب ہے المختار السقفی کی طرف یہ بات یاد رکھیں یہ قیسانیہ فرقہ جو ہے مولا علی کے بعد امام محمد بن الحنفیہ کو مانتا ہے تو اہل التشیعیوں کی کتاب الوافی میں ہے کہ قیسان المختار کا لقب تھا تو طلب آج کے موضوع کی جزیات کچھ یہ رہیں گی نام قبیلہ خاندان طائف سے کوفت تک کا سفر خلافہ راشدین اور المختار السقفی کربلا اور المختار السقفی کربلا کے بعد المختار السقفی المختار السقفی کے بارے میں اہل سنت اور اہل تشیعیوں کے جو سکالرز ہیں قدیم ان کی آرہ المختار السقفی کا انجام بنو سقیف السقفی جو بنو سقیف قبیلے سے تعلق رکھتا ہے بنو سقیف اس قبیلے کی ہسٹری سمجھ آئے گی تو المختار السقفی کی بھی کچھ سمجھ آئے گی کیونکہ ڈی این نے اباؤ اجداد کی چیزیں تو رکھتا ہے نا بھئی سقیف اس کا معنی ہوتا ہے ذہین فہم و فراست والا تو سقیف کا معنی جلد سمجھنے والا لیکن یہ جلد سمجھے نہیں سمجھے بڑی دیر سے ہیں یہ بنو سقیف سقیف کے بچ جب حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تائف تشریف لے کر گئے واقعی یاد آئے آپ کو بہت مشہور واقع ہے شاہ شعرہ نے بھی بیان کیا مورخوں نے بھی بیان کیا تائف گیا تو اسی بنو سقیف قبیلے کے تین سردار جو آپس میں بھائی تھے عبدو یالیل یہ یازبر علیف آئے گا اہن نہیں آئے گا الساقفی مسعود الساقفی اور حبیب الساقفی تین سردار تھے جب حضور گئے تھے تبلیغ کر لیں انہوں نے حضور کا مزاک اڑا ہے اور آپ کے پیچھے عباش لگا دیئے بچے انہوں نے آپ کو پتھر پارے سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کے پاؤں مبارک لوہو لوہان ہو گئے جب آپ نے نالین مبارک سے پاؤں نکالے تو خون سے بھرے ہوئے تھے ان میں سے ایک سردار مسعود الساقفی کے تین بیٹے ہوئے سعد ساقفی حکم ساقفی اور ابو عبید ساقفی ابو عبید ساقفی نے شادی کی دومت و بنت عمر سے اس سے ایک ہجری میں جو بچہ پیدا ہوا اس کا نام ہے المختار الساقفی جو ابو اسحاق قیسان المختار الساقفی کے نام سے مشہور ہوا دوسری شادی کی ابو عبید ساقفی نے آتکہ بنت عسید سے ان سے حضرت صفیہ پیدا ہوئی جن کا نکاح حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ سے ہوا المختار الساقفی کی ولادت ایک ہجری کو طائف میں ہوئی ایک ہجری کو یعنی جب سرکار مکہ سے مدینہ آئے اس سال طائف میں اس کی ولادت ہوئی المختار الساقفی نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا زمانہ پایا مگر زیارت کا موقع نہیں منا مورد کہتے ہیں کہ عمر چھوٹی تھی المختار کی عمر جو ہے حضور کے وسال کے وقت دس سال تھی اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ عمر میں حضرت امام حسن حسین سے بڑا ہے مگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کرنے نہیں آیا تو المختار الساقفی صحابی نہیں ہے بڑی کوشش کی گئی ہے لیکن صاحب نے اپنی ذاتی دلیلیں دے کر صحابی ثابت کرنے کی کوشش کی ہے ہے نہیں ثابت کرنے کی کوشش کی ہے اب یہ جو ان کے والد ہیں حضرت ابو عبید ساقفی رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ کب صحابی ہوئے ان کو بھی صحابی کہا جاتا ہے عربی میں یوں عبارت ہے اسلامہ فی اہد رسول اللہ طلبہ آپ نے سٹڈی کرنی ہے میں اس سے حساب سے گفتگو کروں گا مقررانہ آداز میں نہیں ہے اسلامہ فی اہد رسول اللہ تاریخ ابن کسیر جلد آٹھوی ہے صفحہ بارہ سو باسر سے بانہ سو چھاسر تک آپ نے پڑنا ہے لکھا ہے کہ المختار الساقفی کے والد ابو عبید ساقفی نے حضور کی ظاہری حیات میں اسلام قبول کیا مگر زیارت نہیں کی اس لیے اکثر نے ابو عبید کا ذکر صحابہ میں نہیں کیا صرف ابن عصیر نے اسود الغابہ میں لکھا ہے کہ وہ صحابی ہیں لکھ دیا ابن عبدالبر نے الاستیاب میں لکھا ہے لَا عَلَمُ لَهُ رِبَایَةً بھئی ہمیں نہیں پتا کہ انہوں نے رویت کی کہ نہیں سیارو عَلَامِ النُبَالَا جلد تیسری صفحہ پانچ سو انتاریس میں امام زہبی لکھتے ہیں قَدْ أَسْلَمَ فِي حَيَاتِ النَّبِيَّ صَلَىٰم وَلَمْ نَعْلَمْ لَهُ صُحْبَتًا کہ حضور کے ظاہری حیات میں اسلام قبول کیا یہ بات تو ہے لیکن یہ ہمیں نہیں معلوم کہ انہوں نے حضور کی صحبت اختیار کی کہ نہیں آپ تاریخ پڑھیں گے تو یہ الفاظ ملیں گے کہ انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے آہد میں اسلام قبول کیا حضور کے ظاہری دور میں اسلام قبول کیا جبکہ سیدھا سادھا سا جملہ ہے بھئی ہم صحابہ کے بارے میں جو پڑھتے ہیں سیدھا جو وہ حضور کی بارگاہ میں آئے حضور کے سامنے کالیمہ پڑھا باعت کی سادھا جملہ لیکن مختان ساکفی کی اببہ کے بارے میں بس یہ ملتا ہے کہ انہوں نے اہد رسول میں اسلام قبول کیا اہد رسول میں اسلام کیا تو جب اسلام قبول کیا ہے تو اہد رسول لکھنے کی کیا ضرورت کوئی بات ہے جہاں جو واضح کرنے کی ضرورت ہے معلوم ہوا کہ تاریخ میں واضح نہیں ملتا کہ ابو عبید الساکفی صحابی ہیں اور جنہوں نے صحابی ثامت کیا انہوں نے بھی اپنی سوچ سے ثابت کیا ہے یہ دلیل ہے یہ دلیل ہے یوں کر کے ثابت کیا البدایہ والنہائیہ نے وضاحت کی اسلامہ ابوہو فی حیات النبیی وَلَا قِلْ لَمْ جَرَهُ المختار الساکفی کے ابو نے حضور کی حیات میں ہی اسلام قبول کیا لیکن آپ کو دیکھا نہیں اور آجے لکھتے ہیں فَلِحَازَ لَمْ يَذْكُرْهُنَّا سُفِي فِي الصَّحَابَةِ اس لئے اکثر مورخی نے ان کو صحابہ کی لسٹ میں نہیں لکھا تو جب اببا جی نے ہی حضور کی زیارت نہیں کی تو صحاب زادہ تو چھوٹے ہیں تو صحاب زادہ نے کیسے زیارت کی ہوگی تو یہاں تک طلبہ گفتگو یہ ہوئی کہ ابو عبید سکفی بھی واضح نہیں ہے کہ آپ صحابی ہیں لیکن اسلام آپ نے قبول کیا اور مختار ساکفی تو پھر سوالی پیدا نہیں ہوتا اب یہ مختار ساکفی کے اببا جی مشہور کب ہوئے تاریخ میں کہ عراق پر آئے کب تو یہ بیٹل آف بریج پل کی جنگ بریج پل کو کہتا ہے پل کی جنگ مارکت الجسر یہاں یہ مشہور ہوتے ہیں اصل میں ابو عبید نے اپنے بیٹے کے ساتھ تیرہ ہجری کو مدینہ کی طرف روح کیا ہے بات آپ کی سمجھ میں آگئی ہے تیرہ ہجری سرکار کے ویسال کے بھی بات اس وقت حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ تھے المختار کے والد نے خلیفہ دوئیم کی باعت کی وہی قیام پذیر ہوئے المسننہ بن حریصہ شبانی نے خط لکا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کہ یہ جو یزد گرد نام ہے ویسے عربی میں اب گاف ہوتی نہیں ہے تو یزد جرد تھرڈ اس نے اپنی فوجیں جو ہیں وہ اسلامی بارڈر کے اوپر لاکھڑی کی اور یہ ایرانی کر رہا ہے چھڑخانی آپ مجھے مدد بھیجیں ابو عبید کو ملوم ہوا تو آپ نے حضرت عمر سے کہا میں ایک ہزار جوانوں کا بندوبست کر سکتا ہوں آپ مجھے بھیجیں یہ جو باتیں میں کر رہو نا یہ جو معرق ہے نا اس کو سمجھ آئیں گے کہ کتنی بریت بھی نہیں جو ہے وہ اس کے اندر ہے یہ سوال ہو سکتے ہیں نا تو یہ معرق کے ذن میں ہی اٹھے گئے تو انہوں نے یہ پیش کش کی کہ میں ایک ہزار جوان جو ہیں وہ تیار کر سکتا ہوں تو آپ نے فرمائے ٹھیک ہے ایک ہزار جوان مرنے بھئی فوجی بڑا قیمتی ہوتا ہے ایک ہزار جوان انہوں نے اکٹھے گئے تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے لیٹر لکھ دیا المسنع بن حریصہ شبانی کو کہ چارج ان کے ہاتھ میں دے دو تو ان کے اندر جو ہے وہ تم لڑو اس سے معلوم ہوا کہ المفتار الساقفی وہ ہستی ہے جن کے والد گرامی کا بڑا گہنا تعلق تھا خلیفہ دو ان کے ساتھ چونکہ بنو سقیف لڑائی میں ماہر تھے آپ نے فرمائے ٹھیک ہے جاؤ ابو عمین الساقفی حضرت عمر کا پروانہ لے کر الہیرہ کی طرف روانہ ہوئے وہاں حضرت المسنع بن حریصہ شبانی سے چارج لیا نہر فرات یوفریٹیز کے اس کنارے پر المختار ساقفی کے والد کے انڈر آرمی کھڑی ہے اور دریاء پار کمانڈر رسطم فرخزات کا بہترین جنرل بہمن جدویہ اپنی فوج کے ساتھ تیار کھڑا ہے بے کو اب بیچ میں کیا ہے پل طلابہ سمجھا رہا ہے کچھ تو بہمن جدویہ نے ابو عبین ساقفی تابعی شہید رحمت اللہ علیہ کو اپنے پاس آنے کی دعوت دی کہ آپ میرے پاس آئیے ہم دونوں مل کر پہلے یہ تیہ کر لیں کہ آپ ادھر آ کر ہمارے ساتھ یہاں اس کنارے پر لڑیں گے یہاں میں وہاں جا کر آپ سے اس کنارے پر لڑنا ہے ابو عبید ساقفی نہیں گئے بلکہ حملہ کر دیا جب حملہ کر دیا انہوں نے وہاں سے ہاتھی چھوڑ دیا white ہاتھی اس لیے اس کو سفید ہاتھیوں کی جانبی کہا جاتا ہے ہاتھی جب چھوڑے تو یہ عربی گھوڑے جو تھے ہاتھیوں سے واقف نہیں تھے پہلے انہوں نے بلا سمجھا اسے واپس پڑھتے تو جب یہ واپس پڑھتے ہیں بھامن جدویہ کے بندوں نے پرلی طرف پہلے سے پہنچ گئے اب کیسے پہنچے ہیں یار نہیں جانتی ہیں انہوں نے پیچھے سے پل توڑ دیا پل توڑ دیا اب ہاتھیوں نے روندہ خوب ان کو ابو عبید ساقفی مختار ساقفی کے ابباجی نیچے اترے نیچے اتر کر ہاتھی کی سونڈ پر حملہ کیا اس نے اپنے پیر کے نیچے رکھ کر ان کو دبا دیا مر دیا یہ شہید ہو گئے با اب اس پل کے بیچ کے اندر جو پھر نقصان اٹھایا ہے قتل ہی ہوتے رہے ہیں جان بھی بمشکل بچا سکے اٹھارہ سو سے تین ہزار وہاں پل کے اوپر ہی گئے اس لیے اس کو بیٹل آف بریج کہتے ہیں پل کی جنگ ہے یہ لیکن مسلمان تیز تھے انہوں نے وہاں پیچھے تعمیر پل کی شروع کر دی اس کو جوڑتے رہے جوڑتے رہے جوڑتے کہ یہ واپس آ سکے تو جب تک مسلمان پل ٹھیک کر پائے اس وقت تک بہت نقصان ہو جاتا پل ٹھیک ہوا تو مسلمان واپس گئے کہتے ہیں کہ چار ہزار کی تعداد تھی جو واپس جا پائے لیکن بہمن جدویہ نے پیچھا نہیں کیا پیچھا کرتا تو مار سکتا تھا یہ ہے واقعہ مختار سکیفی کی اببا جی کا جہاں سے یہ تاریخ کے اندر آئے لیکن ہمیں نقصان بہت ہوا فائدہ ذرا برابر نہیں ہوا ہے نقصان ہوا یہ سفید ہاتھیوں کی جنگ یا جنگ پل نومبر چھے سو چونتیس میں ہوئی اس وقت المختار سکیفی کی عمر بارہ یتینہ سال تھی چونکہ ان کی فیملی کوفہ میں رہتی تھی تو المختار والد کی شہادت کے بعد کوفہ میں ہی رہنے لگے اپنے چچا ساد بن مسعود سکیفی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بعد خلفاء سلاسہ کے دور میں مختار سکیفی کا کوئی نام نہیں ہے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت ہوئی چھے سو چھپن میں اس وقت اس کی عمر چونٹیس سال تھی حضرت علی کا دور حکومت آیا تو انہوں نے اس کے چچا حضرت ساد بن مسعود کو حاکم احمدائن بنایا تو یہ اب چچا کے ساتھ ہی ہے عرصہ سے اسی کے ساتھ ایک روایت ملتی ہے کہ مختار سکیفی کی ملاقات ہوئی حضرت علی سے کس دور میں ہوئی کہاں ہوئی کچھ پتہ نہیں ہے میں آپ کو بارے سناتا ہوں طلبہ آپ سمجھیں گے کہتے ہیں کہ رئیت المختارہ وَهُوَ يَمْسَهُ رَاسَهُ وَيَكُولُ يَا قَيِّسِ رجال الکشیج نے اسے لکھا ہے قیس کا مانا کیا ہوتا ہے آقل حلیم کچھ نے کہا کہ دو بار قیس قیس کہنے کی وجہ سے المختار کا لقب قیسان ہو گیا اہلِ تشیعوں کا عالم شیخ عبد الحلیم الغزی اس کی تشریح کرتا ہے وہ کہتا ہے کہ بچپن میں حضرت علی کے پاس لائیا گیا بچپن میں اب یہ تو مورد گنے گا نا کہ کیا حساب ہے بچپن میں لائیا گیا انہوں نے اسے گود میں بٹھایا اس کے سر پر ہاتھ پھیرتے فرمایا قیس قیش پہلی بات تو یہ ہے کہ حضرت ابو عبید السقفی خود ان کا صحابی ہونا کتی طور پر ثابت نہیں ہے یہ کیسے بچپن میں آ گیا تو بچپن والی بات غلط ہوگی اب اگر بٹھایا ہے تو یہ آیا ہی تیرہ سال کی عمر میں ہے تو تیرہ سال کی عمر میں گود میں بٹھایا آپ نے دوسرا اس حدیث کا ناوی اسوق بن نباتا جو ہے اس سے حدیث محدثی روایت نہیں کرتے وجہ کیا ہے تفصیل جو ہے وہ آپ تحزیب الکمال فی اسماع رجال جلد تیسری سوہ تین سو آٹھ پہ جا کے بڑھ لیجیے تو یہ ہے دور المختار سقفی کا حضرت عمر کے دور سے شروع ہوا اور اب یہ پہنچ گیا حضرت امام حسن علیہ السلام اب ہم امام حسن علیہ السلام اور المختار سقفی کا آپس میں تعلق کیا ہے تاریخ تبری جلد پانچویں سوائی سوانسٹھ امام تبری نے تاریخ الرسول والملوک میں یہ واقعہ لکھا ہے جو رہا اکس دیکھیے تو میں آپ کو اہل سنت اور اہل تشیعوں کی کتب سے خلاصہ سناتا ہوں آپ کو میں باقی جا کے آپ دھونڈیں گے تو آپ کو مل جائے گا لوگوں نے امام حسن سے باعت کی المختار کا کوئی خاص تذکرہ نہیں ہے اس کے اندر لیکن اس کی موجودگی بہرحال ہے امام حسن نے مدائن کی طرف خروج کیا قیس بن صاحب کو حضرت امیر مابیہ جو مقابل بھیجا بارہ ہزار فوج دے رکھا مگر کسی نے آپ کی حلقہ میں آواز دی کہ قیس بن ساتھ قتل کر دیئے گئے فَنَفَارُو وَنَحَابُو سُرَادِقَ الْحَسَنُ حَتَّى نَازَعُوهُ بِسَاتَنْ قَانَ تَحْتَو لو اتنا سمان تو چلو اٹھا لیتے ہیں جو ان کے نیچے مسلح تھا وہ بھی انہوں نے کھینچ لیتا تو سارے شیعانِ علی بھاگے کیونکہ یہ شیعانِ علی ہیں نا ان کے چانے والے تھے جنہوں نے بیعت کی تھی میں ان کو یزیدی تو نہیں کہہ سکتا ابھی تو آپ نے امیرِ معاویہ سے صلاح کی ہی نہیں پھر یہ کیوں چھوڑ گئے چھلو امیرِ معاویہ سے صلاح کرنے کے بات کا تقاضی تھا بات تقاضی کرتے تو سمجھ بھی آتی آپ نے تو صلاح ہی نہیں کی تو معلوم ہوا یہ لوگ ہی ٹھیک نہیں تھے حتیٰ کہ حضرتِ امامِ حسن کو چاکو سے بار کر کے سخمی کر دیا انہوں نے انہیں ہی تھے نا انہیں کے ساتھ بات کی ہوئی تھی نا تو آپ فوراں حضرتِ علی کے مدائن میں مقرر کردہ حاکم اور المختار السقفی کے چچا حضرتِ ساد بن مسعود کی طرف المقصورت البائدہ یعنی وائٹ ہاؤس آف مدائن چلے گئے میں اس کا تجمہ یہ کر رہا ہوں اب جب امامِ حسن وہاں مہنچے تو یہ المختار سقفی پہلے ہی وہاں پہنچا ہوا تھا دو صورتوں میں سے ایک صورت اللازمی یا یہ امامِ حسن کے کافلے کے ساتھ گئے ہی نہیں یہاں ہی بیٹھا ہوا تھا یا یہ گیا تھا تو وہاں سے بھاد آیا تھا تو کیا کہتے ہیں اہلِ تشریعوں کے سکالر جو امام کو چھوڑ کے مدانِ جنگ سے بھاگ جائے اسے کیا کہتے ہیں میں آپ بہتر بتا سکتے نہیں ہوں کہ آپ کا بہت لمبا طویل تجربہ ہے چونہی حضرتِ امامِ حسن علیہ السلام پہنچتے ہیں وہاں المختار السقفی کے چچا کے پاس انہوں نے ان کا علاج کروایا ان کو کمرہ آرام کے لیے دیا اب المختار السقفی اپنے چچا سے کیا کہتا ہے حلق فی الغنہ و الشرف آپ امارہ تو مرتبہ چاہتے ہو کالا مماز آقا کیسے کالا امامِ حسن کو بھاندو اور امیرِ معاویہ کے حوالے کر دو تاریخ الرسول والملوک مختار السقفی کے چچا نے کہا تجھ پر خدا کی لانت میں رسول اللہ کی بیٹی کے بیٹے سے بے وفائی کروں بے سر رجلو انتا تو کتنا بگ بخت ہے اہلِ تشیعوں کے مجتہدوں کے مجتہد مرلا باکر مجلسی نے اپنی کتاب بیہار الانوار اس کی چوالیسویں جلد اور اٹھائیسویں سوے پہ لکھا جب المختار السقفی نے بولا کہ امامِ حسن کو باندھ کر امیرِ معاویہ کے حوالے کر دو تو حضرت سعید بن مسعود سقفی نے کہا کب بحاللہ رایہ کا انا عامل و ابیہ لانت تیری رائے کے اوپر میں ان کے باپ کی طرف سے گورنر ہوں طلبہ سن لیا ابنا میں نہیں کہہ رہا میں تو صرف آپ کے سامنے تاریخ کے اندر کیا سٹال پر کیا چیزیں وہ بتا رہا ہوں اہلِ تشیعوں کے عالم الشیخ السدوک نے اپنی کتاب الال الشراعے میں اس واقعے کا ذکر کیا سبت بن جوزی سبت بن جوزی نے اپنی کتاب تذکیرات الخواس سفہ ایک سو ستانوے پہ اس واقعے کو بیان کیا ہے انصاب الاشراف جل تیسری سفہ چھتیس پہ اس واقعے کو بیان کیا ہے القامل في التاریخ جل تیسری سفہ پانچ پہ بھی یہ واقعہ ہے لیکن وہاں یہ الفاظ ہیں سعید بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا مختار سے علیق اللعنت اللہ تجھ پر لانتو سگا بھتیجہ ہے اور صحابی اس پر لانتو انہیں تو صحابی سب مانتے اہل تشیعہ بھی صحابی مانتے ان کو کیونکہ ملالی کے ہیں ہم تو مانتے ہیں اسے اہل بیعت کا محب قرار دیا جاتا ہے حالت یہ ہے کہ دوسرے امام کی بیعت کی ان کی فوج میں تھا مگر بھاگ جانے والوں میں شامل تھا یہی وجہ ہے اہل تشیعہ کے عالم مورخ شیخ علی القرآنی العاملی نے اپنی کتاب جواہر تاریخ تیسری جلد سفت چونتیس پہ اس کا تذکرہ کیا اسی وجہ اور بعد میں نے کہا میرا تفسرہ نہیں ہے اس لئے مجھے کچھ نہیں کہنا آپ نے میں آپ کو اہل تشیعہ سے ہی بتا رہا وہ کہہ رہے ہیں کہ اس واقع سے یہ پتا چلا یہ عمل واضح کرتا ہے کہ المختار السقافی دنیا دار آدمی تھا مذہبی نہیں تھا اور نہ ہی محب اہل بیعت شیعہ کا مطلب انہوں نے محب اہل بیعت کیا آئیمہ نے جو امام ہے برا امام جنے نے کہا جاتا ہے انہوں نے صرف اس کے بدلہ لینے کی عمل کو سراخہ ہے یہ نہیں کہ اس کو بہت بڑا بزرگ ثابت کر رہا ہے وہ اس کی صیرت کے کوئی متقد نہیں تھے آپ جملہ سننیں اصلہ ہو این یا رحمہ اللہ شاید اللہ اسے صلاح دے تو آئیمہ جو ہیں وہ کسی کے بارے میں برا کیا بولیں گے لیکن آئیمہ سے بھی ثابت ہیں چونکہ یہاں تو روایات اپنی مرضی کی بنا لی جاتی حضرت امیر معاویہ سے صلاح کے بعد نو سال امام حسن جیئے امام حسین بیس سال جیئے اس محبہ اعلی بیعت کا کہیں کوئی اتا پتا نہیں پتا چلتا ہوں اور روایت بنانے والے بھی بیچارے بھول گئے مورل کہتا ہے جو بندہ بڑے بھائی کے ساتھ غداری پہ تیار ہے وہ چھوٹے بھائی امام حسین کا کیسے وفادار ہوگا اس لیے مسلم بن عقیل کو گھر میں پناہ دے کر مشکل میں چھوڑ گیا اور دانستہ کربلا میں بھی یہ نہیں تھا اب آجائیے المختار السقفی اور مسلم بن عقیل پہلے ہاں وزارت مسلم بن عقیل کے مزار پر انوار کی زیارت کر لیجیے اس عظیم بھائی کو صلاح امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بارہ ہزار خطوط کے بعد اپنے چچہ ازاد بھائی مسلم بن عقیل کو بھیجا بارہ ہزار خطوط کن کے تھے بھئی جو امام حسین کے طرفدار ہیں بارہ ہزار اور شیعان علی ہیں یہ اہل تشیعوں کی کتاب کا خلاصہ سنا رہا ہوں تو امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے بھائی کو بھیجا مسلم بن عقیل آپ اس کو تین طرح سے پڑھ سکتے ہیں طلبہ مسلم بن عقیل مسلم بن عقیل مسلم بن عقیل ان کو کوفہ بھیجا معاملات و حالات کا مشاہدہ کر کے مجھے اطلاع دو آپ کو باتے شریف نہیں گئے اچھا آپ پھیرے کہاں کوفہ اب یہ کوئشن ہے تو اہل تشیعوں نے زور دیا اس بات کے اوپر کہ یہ المختار ساکافی کے گھر ٹھہر ہے ہمارے ہاں یہ ہے کہ مسلم بن عوصجہ کے گھر ٹھہر ہے حانی بن عربہ کے گھر ٹھہر ہے یہ زیادہ تر یہ مختار ساکافی کے گھر ٹھہر ہیں تو پھر یہ کہاں غیب ہوا تو یہ اطراز بہت بڑا تھا تو انہوں نے جواب دیا وہ قید ہو گیا تھا تو طلبہ میں آپ کو یہ بتا دوں یہ قید صرف چند گھنٹے یا چند دن ہوتا تھا اس سے زیادہ نہیں ہوتا تھا اس کے بعد سفارش بڑی پاورفل تھی یہ یزید سے سفارش کرواتا تھا بھئی یہ یاد رکھئے اب آگے جہاں بھی کہیں کوئی پڑے نہ کہیں آپ وہ قید ہو گیا تھا وہ قید ہو گیا تھا آپ کا دماغ پھرنے کے لئے یہ چند دن ہی صرف قید ہوتا تھا تو اہم سوال یہ ہے کہ اہل تشیعوں کے واضحین کا زور ہے کہ آپ المختار ساکافی کے گھر اترے الارشاد جو دوسری جل سفاہ اکتالیس میں لکھا بلازوری نے انصاب میں لکھا ہے کہ مسلم بن عقیل دارو سلم بن مسیب جو ہے اس پہ اترے کتاب الفتو احمد بن عاصم الکوفی کی ہے پانچویں جل سفاہ تیس ہے اس میں بھی یہ ہے کہ آپ المختار ساکافی کے گھر اترے لیکن یہ بات کتی نہیں ہے البدائیہ وہ نہایہ میں ہے کہ آپ مسلم بن عاصم الاسدی رضی اللہ تعالیٰ کے گھر ٹھہرے ہیں پندرہ رمضان المبارک ساٹھ ہجری کو آپ مدینہ سے روانہ ہوئے جب کوفہ پہنچے تو چند ہی جوم میں اہل تشیعوں کے حوالے کے مطابق پچیس ہزار نے بیعت کر دی اہل تشیعوں ہم تو بارہ ہزار تیرہ ہزار روایت آتی اہل تشیعوں کے ہم پچیس ہزار کی روایت وہ یار اتنا آدمی ہو تو یزید کا پورا علاقہ ہی تباہ برباد ہو جاتا جس کا لیڈر میں کہتا ہوں صرف چند ہزار ہی ہوتے تو امام حسین لیڈر ہوتا فیسے ہی اڑا دیتے ہر شئر اتنی بڑی تعداد کو دیکھتے ہوئے آپ نے امام حسین کو خط لکھ دیا کہ حالات آپ کے حق میں ہیں آپ آ جائیے مگر یہاں کیا ہوا یہاں ایک ہی ماں میں عبداللہ ابن زیاد نے پانس ہفہ لڑ دیا لوگ آہستہ آہستہ مسلم بن عقیل کے ساتھ چھوڑنے لگے تو جو آج کل ہوتا ہے وہی تب بھی ہوتا تھا گرفتانی شروع ہوئی المختان الساقفی کو جو ہی پتا چلا کہ ابن زیاد نے کنٹرول سنبھال لیا ہے اس نے وہی کیا جو امام حسن کے ساتھ کیا تھا یہ مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو چھوڑ کر خترنیجہ بھاگ گیا خترنیہ بھاگ گیا یہ خترنیہ بابل ایراد کے گوہوں میں سے یعنی شہر میں بھی نہیں گوہوں میں بھاگ گیا دور گوہوں کے اندر بھاگ گیا مسلم بن عقیل نے مقامات بدلنے شروع کر دی مسلم بن عسجہ سے ہانی بن اروہ کے گھر پناہ لی یہ بھی گرفتار ہوگی تاجوب ہے مسلم بن عسجہ ہانی بن اروہ دونوں نے پناہ دی دونوں گرفتار ہوئے دونوں قتل ہوئے یہ کیسے بچ گیا جی یہ کیسے بچ گیا ہے تو المختار ساکفی کے گھر میں اگر پچیس ہزار بندوں نے باعت کیا تو بھائی گورنمنٹ تو اسے چھوڑتے ہی لی یہ چھوڑکے سے گیا اصل میں اس نے پارٹی بدلی یہ خفیہ طور پر کوفہ آیا اب سنیے ذرا طلبہ جو تاریخ پڑھنا جانتا ہے یہ آیا ہے خفیہ طور پر کوفہ ایک رات اسے حانی بن ابی حیاء الودائی طلبہ نام یاد رکھنا ہے مغرب کے بعد مسجد کے باول فیل جو ہے کے پاس کھڑے دیکھا اور پہشان لیا وہ کریم کے بچا کیوں گھڑایا کیوں گھڑاوے تو یا گورنمنٹ کے آدمی تھے وہ بڑے زبادر اب تیرے لیے کوئی راہ نہیں ہے کوئی مدد نہیں تو المختار سقفی بولا میں نے اپنی رائے بدل لی ہے دیکھ لی ہے میں نے پھر دھکہ دے گیا حانی نے ابن زیاد کے نائب عمر بن حریس کو یہ بات بتائی اس نے اپنا قاسد المختار کے پاس بھیجا اور کہا کہ تم کو امان دیتا ہوں اور ابن زیاد کے دربار میں میں تمہاری بھرپور حمایت کروں گا تیری براد کا اظہار کروں گا تو اپنے آپ کو حوالے کر دے عمر بن حریس چھوٹا آدمی نہیں المختار سقفی اسی رات اس کے پاس گیا اور رات ابن زیاد کے نائب کے گھر میں گزاری یہ ابن زیاد کا نائب ہے عمر بن حریس اس کے نائب کے گھر میں رات گزاری ہے تو طلبہ یہ جب آپ تاریخ میں اندر اتریں گے نہ پھر آپ کو پتہ ورنہ واپس تو یہی سنت رہیں گے مختار سقفی نے قتل گیا مختار سقفی نے قتل گیا 66 سال میں کوئی زندگی میں کوئی اور بھی تو کام ہوں گے رات اس نے ابن زیاد کے نائب کے گھر گزاری ہے صبح کو المختار سقفی کو لے کر ابن زیاد کے دربار میں پہنچے اس نے دیکھتے ہی کہا تم نے اُبھانا لوگوں کو مسلم بن اقیل کی باعت میں یہ فرعن بولا واللہ ما بیتو اللہ تخت رایت عمر بن حریس اللہ کی قضم میں نے صرف عمر بن حریس کی نگرانی میں رات گزاری ہے پوچھے جائے میں مہم آپ کا دشمن نہیں ہوں میں جہاں رات گزاری ہے عمر بن حریس نے سفارش کی المختار نے اپنی وفاداری کا اظہار کیا تو ابن زیاد نے کہا اگر عمر بن حریس کی سفارش نہ ہوتی میں تم کو قتل کر دیتا تو یہ جو عمر بن حریس ہے نا یہ کوفہ کی امیر تلین آدمی تھے کوفہ کی حکومت میں دوسرے نمبر پہ تھے تو یہ ان کے پاس کیا لینے گیا عمر بن حریس نے قید کر دیا پھر بھی پکڑ لیا تو مختار سقفی کو وفاداری بدلنے کا کوئی فائدہ نہ ہوا ابن زیاد نے عمر بن حریس نے عمر بن حریس نے زبانی چھوڑی ہے اور خطرہ نیہ چلا گیا ہے اب سفارش لاکر امن چاہتا ہے کسی وقت مسئلہ کھڑا کر سکتا ہے اسے قید کر دو یہ تو اسے یقین ہو گیا تھا کہ اب یہ مسلم بن عقیل کا ساتھ نہیں دے گا تو یہ قید اس کی اپنی طرف جائے گی المختار سقافی کے ہم یہ نہیں کہیں گے کہ وہ مسلم بن عقیل کی وجہ سے پکڑا گیا نہیں مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ کی خدمت کی وجہ سے جو پکڑے گئے ہیں وہ مسلم بن عسجاہ ہیں ہانی بن عروا ہیں یہ نہیں ہے اب قید سے چھوٹنے کے لیے اس نے زائدہ تبن قدامہ السقافی ابو سلط القوفی سے گزارش کی طلابات سنیئے ذرا آپ کو بتایا تھا یہ قید میں تھا یہ قید میں نہیں تھا یہ خود کو بچا لیتا تھا بہانے لگا کے کہنے کی قیب ہو جاتا تھا اب یہ قید میں ہوا کس کی قید میں ابن زیاد کی قید میں تو کس کو پکڑا زائدہ تبن قدامہ السقافی کو انہیں کہا کہ تم جاؤ میرے بہن ہوئی حضرت عبداللہ ابن عمر کے پاس ان سے یہ کہو کہ میرے لئے سفارش کریں یزید سے کہ یہ ابن زیاد مجھے قید سے چھوڑ دے عبداللہ ابن عمر نے لیٹر لکھ دیا ان کی زوجہ اس کی بہن ہے انہوں نے یزید کو لیٹر لکھا یزید نے ابن زیاد کو لیٹر لکھا بہت یہ لیٹر کے آنے میں جو دیری ہوئی ہے وہ ہوئی ہے باقی یہ کوئی اتنا لمبا چھوڑا قید میں نہیں رہا لیٹر پہنچتا گیا ہے تو ابن زیاد نے اہلِ بیعت کا محب ہوتا تو یزید سے سفارش نہ کرواتا مر جاتا خط پہنچتے ہی ابن زیاد نے رہا کر دی الفرق بین الفرق یہ کتاب کا نام یاد رکھیے گا اس کے سواب پچاس پہ ہے کہ ابن زیاد نے کہا میں تجھے تین دن کی مولت دیتا ہوں نکل جا ورنہ میں تجھے قتل کر دوں گا تین دن کفا رکا چوتھے دن یہ ہجار چلا گیا ابن زیاد نے طبقات میں قید کا ذکر نہیں کیا یہ لکھا ہے کہ ابن زیاد نے پکڑ کر سو درے مارے اسے اور مارنے کے بعد کہا چل اپنے ماں باپ کے ملک طائف میں نکل جا یہ عبداللہ ابن زمیر ربی اللہ تعالیٰ کے علان خلافت تک طائف میں اپنے ابائے گوہ میں ہی رہا یہ میں طریق سے آپ کو بیان کر رہا اب مشہور کر دیا ہے کہ یہ مسلم بن نکل کے دور میں گرفتار ہو گیا تھا کہاں گرفتار ہوا بھائی یہ تو پہلے خطر نیہ میں بھاکا پھر واپس آ کر اس نے سفارش ڈالی قید بھی ہوا تو قید میں بھی چھوٹ گیا چند دنوں میں چھوٹ گیا پھر کہا جی امام حسین کے وقت یہ قید تھا تو چلو امام حسین کے وقت بھی قید مان لیتے ہیں تو کیا یہ امام حسین کے شہید ہونے کے بعد کئی بھی سات سال میں قید ہی رہا ہے یہ بھئی یہ پوری زندگی قید رہا ہے جو ابن زیاد کی قید سے چھوٹ گیا ہے جس کی اس فانش کرنے والا یزید ہے وہ قید میں کیسے نہیں سکتا ہے مختار سقفی ایک سال طائف میں رہا مسلم بن اکیل شہید ہو گئے پانس آئی پر لٹ گیا سارا بھائی سام یہ اس وقت طائف میں تھا ادھر سے پھر عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ نے اعلان اخلافت کر دیا یہ پھر طائف سے ان کے پاس گیا ہے مسجد حرام میں آیا اس وقت عبداللہ بن زبیر ذکر میں مشغول تھے اس نے تواف کیا حجرِ حصبت کو چوما پھر سائٹ پہ ہو کر دو رکعت ادا کی پھر عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ ہم کے پاس بڑھ گیا وہ اپنے ذکر میں عبادت میں مشغول تھے فارغ ہوئے لوگوں نے اٹھ اٹھ کر باعت کرنے کی ابن زبیر اس کی طرف متوجہ فرمانے لگے تو سست آتی تو لوگوں نے کے بھائی سرار کیا ہے تو اس نے جملہ کہا کہ اللہ کی قسم مجھے ہے اتنی ضرورت نہیں ہے ان کی جتنی انہیں میری ضرورت ہے دیکھا آپ نے اس وقت تو آ گیا رات کو عبداللہ بن عباس آئے تو پھر وہ المختارِ سرکفی کو ساتھ لے کر ابن زبیر کے پاس گئے بات چیز ہو رہی تھی زیادہ تر کوفہ کی سیاست پہ بات ہوئی ساست المختار اپنی سیاسی بصیرت اور سیاسی طاقت کا اظہار کرتا رہا تھا کہ مجھے بھی کوئی عقدہ مل جائے تو یہ المختار ساکفی اور عبداللہ بن زبیر تقیبا ہم مرہیں یزید کی موت کے بعد المختار ساکفی پانچ ماہ کچھ دن عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ کے ساتھ مکہ میں رہا ان کی باعت کی انہیں خلیفہ تسلیم کیا مصر، حجاز مقدس، یمن، خراسہ عراق اور اکثر شام کی علاقے جو ہیں یہ عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ کے انڈر تھے یہ نہیں چھوٹے سے علاقے کے خلیفہ تھے یہ سنڈے علاقے ان کے انڈر تھے مقدسی نے اپنی کتاب البدعو تاریخ کی جلد چھڑی سوا پندرہ پہ لکھا ہے اکثر دیکھیں کہ المختار نے عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ کی باعت کی تو میں آپ کو دونوں حوالے دیتا چاہ رہا ہوں کہ اگر ہمارے حوالے کوئی کہہ دے کہ میں نہیں مانتا تو پھر آپ جو نہیں مانتے ان کی حوالے سے دے رہی ہیں عبداللہ بن زبیر یزید کی فوج سے لڑے ہیں باقی سب تو ادھر ادھر چھوٹے بوٹے کو لڑتے نہیں دولہ بن زبیر یزید کی فوج سے لڑے ہیں ان کو کیوں نہیں ہیرو بنائے دولہ بن زبیر یزید کی فوج سے لڑے ہیں یزیدیوں کی فوج سے لڑے ہیں ان کو کیوں نہیں ہیرو بنائے ہیں بھئی چائنہ سے تو نیرن لڑتے رہے ہیں اگر مورخ بولے کہ حق حسین کی اولاد کا تھا تو پھر مختار ہیرو کیوں ہیں اس نے تو محمد بن حنفیہ کو امام مانا ہے امام زین العابدین کو تو امام ہی نہیں مانا محمد بن حنفیہ تو امام حسین کو کربلا جانے سے روک رہے تھے اسی کتاب البدو والتاریخ میں ہے کہ وہ لوگوں سے کہا کرتا تھا انا رسول اب القاسم محمد ابن علی ابن عبی طالب وہ کہا کرتا تھا کہ میں اب القاسم محمد بن حنفیہ جو ہیں میں ان کا رسول ہوں ان کا نائب ہوں میں اور لوگوں سے انہی کے نام کی بات لیا کرتا تھا اس کا مطلب ہے یہ جو بارہ امام کی لسٹ بنائی ہے ان میں سے تو محمد بن حنفیہ شامل نہیں ہیں بھرحال عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ تعالیٰ نے اسے کوفہ بھیجا یہ مقرر اچھا تھا مقفہ مسجعہ بارات خوب بولتا تھا اس وقت کوفہ میں عبداللہ ابن زبیر کے گورنر عبداللہ ابن مطیت جب یزید نے مدینہ پہ حملہ کیا یہ امیرِ قریش تھے جب یزید کی فوج نے قتل و غارت کی عبداللہ ابن زبیر سے مل گئے آخری دم تک ان کے ساتھ رہے ساتھ ہی مکہ میں شہید ہوئے حجاج ابن یوسف کے حملے کے وقت عبداللہ ابن زبیر صفوان اور ان کا سر یہ تینوں سر جو ہیں وہ بھیجے گئے تھے شام کی طرف تو ان کو عبداللہ ابن زبیر نے خط لکھا کہ المختار نے باعت کر لی ہے انہیں کیا معلوم تھا کہ اس کے اندر کیا ہے وہاں پہنچ کر یہ پھر اپنی منحاج پر چل پڑا ظاہراً عبداللہ ابن زبیر کے ساتھ اور باطنن اپنے لئے یہ راہ ہموار کرنی شروع کرتی لوگ جو ہوتے ہیں وہ پھر طاقت چاہتے ہیں جب ان کو کسی بھی سوٹ سے طاقت مل جاتی پھر وہ اپنی طاقت کا استعمال کرتے ہیں پھر اس کو بڑھاتے چلے جاتے ہیں پیچھے نہیں بھیجتے پھر ادھر یہ رہتے ہیں اس نے طریقہ ہی چنا کہ کسی طرح زین العابدین مجھے اپنا نمائنہ قرار دے دیں مگر آپ سیاستدانوں کو جان چکے تھے آپ نے کوئی گھاس نہیں ڈالی سن یہ پھر خفیہ طور پر حضرت محمد بن الحنفیہ کو اپنے وفت کے ساتھ ملا اور مقصد بتایا کہ میں آپ کے خان دان کے خون کا بدلہ لینے اور آپ کی مدد کے لئے اٹھاؤں میں شہور بغدادی معرخ احمد بن یخجہ بلافظری نے لکھا ہے انصاب الاشراح میں فَسَّاقَتَا عِبْنُ الْحَنَفِيَ فَلَمْ يَعْمُرْهُ وَلَمْ يَنْحَ امام محمد بن نحنفیہ خموش ہوئے نہ حکم دیا نہ بنا کیا جب آپ کسی کو اپنا نائم بناتے ہیں تو کیا اس طرح بناتے ہیں جب گورنمنٹ کسی کو گورنر بناتی ہے تاکہ چھوٹا سا سفیر بھی بنا کے بھیجے تو کیا اس طرح بناتی ہیں وہ عبارتی اور ہوتی ہے دیکھیں اتنا آپ نے فرمایا ہے آپ نے کہا دیکھ تجھ پر لازم ہے تقویہ جتنی تو استطاد رکھتا ہے اور یہ تو مبلی کا کام ہوتا ہے بڑا تیز تھا اپنے وفد کے ذہن میں یہ بٹھا دیا کہ خموشی ہی ان کی اجازت ہے یہاں مولک سوچ رہا ہے کہ زیانہ درد کربلا کا کس کو ہوگا زین اللہ عبدین کو حضرت سکینہ کو اگر ان کی صرف حمایت سے ہی بارہ ہزار لوگ اکٹے ہو سکتے ہیں تو وہ خود اٹھتے تو کیا ہوتا کیونکہ امام زین اللہ عبدین کے دور میں تو یزید بہت سی اغلاعت کر چکا تھا جو ناقابل معافی تھی اب تو مکہ مدینہ آتا کوفہ والے مکمل خرافت ہیں اتنا مددگار زمانہ اور زمانے والے مسلم بن عقیل اور امام حسین کے وقت نہ تھے مگر پھر بھی امام زین اللہ عبدین علیہ السلام نہیں اٹھے المختار نے کہا وہ ڈر گئے ہیں یہ سید جواد نقمی کا جملہ ہے مختار ساکفی اب کوفہ کی طرف بڑھا عبداللہ بن زبیر کو خبر ملی کہ یہ محمد بن الہنفیہ سے خفیہ ملاقات کر کے گیا ہے مگر وہ چھپ رہے ہیں اب جب یہ کوفہ میں پہنچتا ہے تو کوفہ میں ایک اور آگے انقلاب بڑھ رہا تھا سورت توابین توابین کا انقلاب پیشمانوں کا انقلاب یہ وہ لوگ تھے جنہوں نے امام حسین رضی اللہ عنہ کو خطور لکھے تھے وہ جس کے بارے میں آپ پر تھے بارہ ہزار پچیس ہزار ان میں سب سے بڑے ان کے لیڈر یہ لوگ تھے جنہوں نے سورت توابین جو ہے وہ برپا کر دی اور جب امام حسین تشریف لائے تو یہ پچیس ہزار یا بارہ ہزار جتنے پیچھے ہڑ گئے چھپ گئے ندامت اب ان کے اندر پیدا ہو گئی مگر بدلہ کوئی نہ لیا شاید انتظار کر رہے ہوں گے کہ یزید مرے تو پھر بدلہ لیں گے جتنے سورت توابین والے ہیں سوئے رہے اس طرح واقعہ کربلا کو چار سال کسر گئے یزید کی سیاسی غلطیوں نے اور عمال نے عوام کو متنفر کر دیا آخر میں مر گیا وہ قتل پھر بھی نہیں ہوا خود ہی مر گیا ابن زیاد کوفہ چھوڑ کر شام شلا گیا اب حالات سازگار تھے جیتنے کے چانسی زیادہ تھے مرکز اور صوبہ میں طاقت کمزور تھی توابین کی مخالفت کی وجہ سے مرکز شام کا کمزور گورنر بھگا دیا گیا تو وہاں کیا ہوا حضرت عبداللہ ابن زبیر عضی اللہ تعالی نے اپنا گورنر عبداللہ بن یزید ختمی مقرر کر دی جب ان کا گورنر بھاگ گیا ہے تو اب مکہ اور مدینہ کا خلیفہ اسی کا گورنر آئے گا کہ سورہ تو توابین کا آ جائے گا ان کا گورنر آئے گا تو ملوم ہوا کہ توابین عبداللہ بن زبیر عضی اللہ تعالی نے کو اپنا مخالف نہ سمجھتے تھے کیونکہ توابین کے کسی عمل کی مخالفت نہیں کی گئی اور نہ ہی رکاوٹ ڈالی بلکہ عبداللہ بن زبیر کی گورنمنٹ کی طرف سے مکمل سپورٹ تھی سورہ تو توابین کو کوئی گورنمنٹ کی طرف سے ان پر بفت دی نہیں ٹھیک ہے کام کرو تو سورہ تو توابین میں پیش پیش کون تھے وہی لوگ جو امام حسین کو کوفہ بلانے میں پیش پیش تھے سلیمان بن سرد الخضائی کچھ انہیں تابی کہتے ہیں شیعہ انہیں صحابی کہتے ہیں المسیب بن ناجبہ حبیب بن مظاہر الاسدی حضرت علی کے ساتھ ہی ہیں عبداللہ بن سعد بن فعل الاسدی رفعہ بن شداد البجالی یہ وہ لوگ تھے جو لیڈر تھے اس کے بھی سورہ تو توابین کے بھی ان سم نے انہوں علاقوں کا دورہ کیا جہاں حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ماننے والے موجود تھے سترہ ہزار بندے انہوں نے یہ اتداد جو ہے نباہ کو بدلتی نظر آئی بارہ ہزار سترہ ہزار پچیزہ بیس ہزار سترہ ہزار بندے ان کی جماعت میں شامل ہو گئے انہوں نے پیسے اکٹھے کیے اسلا بنوایا سمان حرب خریدا عبداللہ بن زبیر وضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گورنر ان کی نقل و حرکت سے واقف تھے مگر کوئی پواندی نہیں تھی گویا کہ ماحول ان کے موافق تھا یہ توابین فوراں کربلا کے بعد نہیں اٹھے جب تک یزید زندہ راجیہ نہیں نکلے کیونکہ یزید کے وقت حکومت اس کی مضبوط تھی یہ تو ماننا پڑے گا یزید کے مرتے ہی حکومت کمزور ہوگی عبداللہ بن زبیر عبدالملک بن مروان کی جنگ تو کوفہ پہ کوئی طاقتور حکمران نہ تھا تو واقع کربلا کے چار سال بعد سچے دل سے یہ پھر نکلے حالانکہ امام حسین کے ساتھ چند ہزار ہی یہ مل جاتے تو نقشہ کچھ اور ہوتا سلیمان بن سرد سال آرے کافلہ کی عمر ترانوے سال تین نائنٹی تری یا تو سلیمان بن سرد جو ہیں یہ نکلے ان کو جنگوں کا کوئی تجربہ نہیں تھا اور عمر بھی بہت زیادہ ترانوے سال المختار السقفی اس وقت کوفے میں تھا مگر ان کے ساتھ شامل نہیں ہوا اب نیم مورنک یہ نہیں کہہ سکتا کہ وہ ابن زیاد کی قید میں تھا اب پھس گیا وہ پیچھے بہانہ لگاتا آ رہا تھا مسلم بن عقیل میں وہ قید میں تھا امام حسین میں وہ قید میں تھا اب سورت توابین جنہوں نے امام حسین کو بلائے اور واقعی میں نے بڑی سٹیڈی کیا یہ واقعی اپنی توبہ میں سچے تھے یہ اپنی توبہ میں سچے تھے انہوں نے بس کشتیاں جلا دو اب تو سر کٹے گا ہی زندہ واپس نہیں آنا یا پھر اس کو مارنا ہے یہ سچے تھے لیکن ان سچوں کے ساتھ بھی وہ نہیں ملا اب نیم مورنک یہ نہیں کہہ سکتا کہ ابن زیاد کی قید میں تھا یہ کتنا جھوڑ لکھے گا کیونکہ آپ کی بار وہ عبداللہ ابن زبیر کے لیڈر کے ساتھ آیا ہے اور یہ بتاتا چلوں پہلے بھی وہ جب قید ہوتا تھا دو بار قید ہوا ہے بس تو وہ عبداللہ ابن عمر کی سمانے سے فرن آزاد ہو جاتا تھا اہل تشیعیوں کے اس عظیم لیڈر پہ حضرت عمر کے بیٹے کا بارہا احسان ہوا تو المختار ثقافی نے حسین کے قاتلوں سے بدلہ لینے کے لیے سلیمان بن سرد کے لشکر میں شمولیت نہیں کی جبکہ وہاں کوفے میں تھا یہ بلکہ جو اس کے قریب ہی تھے انہیں یہ کہتا تھا کہ یہ بہت بڑا ہے اس کو جنگ کا تجربہ نہیں ہے نہیں جاؤ اس کے ساتھ لیکن دبے لفظوں میں بلکہ اپنے دوست یعنی المختار ثقافی نماز پڑھنا چاہتا ہے مگر شرط یہ ہے کہ امام وہ خود بنے اچھا خیر المختار ثقافی معمول کے مطابق اس قافلے میں بھی نہیں ہے مسلم بن اکیل کے قافلے کے ساتھ بھی یہ نہیں ہے امام حسین کے قافلے کے ساتھ بھی یہ نہیں ہے اور اب بھی سورت التوابین کا جو قافلہ جا رہا ہے قتل کرنے کے لیے ابن زیاد کو یہ ان کے ساتھ نہیں ہے اور جب امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ کافرہ تھا یہ وہاں بھی نہیں ہے یہ سب سترہ ہزار یہ چار ہزار کتنے تھے کسی موررخ نے تھوڑے گنے ہیں کسی موررخ نے زیادہ گن لی ہیں سلیمان بن سرد نے میٹنگ بلائی کہ ہم بنو زیاد پر حملہ کریں گے پہلے بڑے دشمن کو ماریں گے پھر چھوٹے گستاخوں کو ماریں گے یہ ایک سیاسی تساموہ تھا یہ سارے پہلے امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قبرے انور پر گئے میں نے زیادت کی تھی بڑا دب دباب کی قبر کے اوپر یہ قبرے حسن پر پہنچے تھی ایک ساتھ روئے چیخے اے دو شہید ابن شہید پر رحم فرما اور ایک شعیرہ انہوں نے بنایا جیسے ہم شیعر کہتے ہیں ایک شعیرہ بنایا انہوں نے یا لسارات الحسن یا لسارات الحسن سارے بولے جتنے تھے اثاروں کا مطلب ہوتا ہے قاتل اور دم خون کو اتنے مطلب کیا حسین کے خون کا بطلہ یہ اپنی طرف سے خفیہ نکل لیتے ہیں مگر ابن زیاد کو پتہ چل گیا مکمل رپورٹ تھی یہ توابین این الوردہ پہنچے حسین بن نمیر فوج لے کر آیا بارہ ہزار افراد تھے اکیس جماعت الاول کو صبح سے شام تک کتال ہوا توابین کا پلڑا جو ہے وہ بھاری رہا مگر دوسرے دن آٹھ ہزار فوج آئی خوب لڑائی ہوئی تیسرے دن شرحبیل بن زلقلع توابین کو ہر طرف سے اس کی آرمی نے گھیر لیا ہر طرف سے گھیر لیا سب کام آئے سوائے چند کے اور وہ جو چند تھے وہ بھی خموشی کے ساتھ رات کی طریقی کا فائدہ اٹھاتے ہوئے واپس کوفہ بھاگ دیں چونکہ یہ لوگ سچے تھے اب انہوں نے توبہ سچی کی تھی پہلے کرتے رہے توڑتے رہے اب تو ایسا چیز تو جان دیتی سب نے دیتی اب المختارہ الساقافی کے لیے میدان کوفہ کا بلکل خالی سارے ہی جائے گے سارے ہی کام آگے جو لشکر گیا تھا وہ بھی اب خالی یزیدی فوج کو قتل کرنا مقصود ہوتا تو یہ سلیمان بن سرد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ جاتا مگر نہیں ہے کیونکہ اسے اقتدار چاہیے اب یہ کھل کر لوگوں کو امام محمد بن حنفیہ کی بایت کا بولنے لگا اور کھریام اپنے ہی خلیفہ عبداللہ بن زبار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مخالفت شروع کر دی وہ خلیفہ نہیں ہے اس میں یہ گلتی ہے یہ گلتی ہے اہم عمر تھے اور نعرہ اس نے وہی لگایا کیونکہ وہ نعرہ ٹرنڈ میں تھا قتل حسین کا بدلہ پورا کوفہ گرم تھا کیونکہ سلیمان بن سرد الخضائی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کی رہنمائی میں جو گئے ہوئے تھے سارے شہید ہو کے بیچارے اب اس کو جو خون ملا وہ تازہ اور جوان خون ملا کیونکہ کوئی نہ کوئی اجتدار دول کا تھا یہ بینفیٹ المختار صقفی کو مل گیا جرنائل کا بیٹا تھا یہ کئی صحابہ سے ملا تھا شروع سے ہی منہ حاج السیاست پہ ہی چلتا تھا کام جاب ہوا مگر عبداللہ بن زمیر کی گورنمنٹ کے کوفہ میں ایک گورنر عبداللہ بن یزید الختمی نے اس کو گرفتار کر لیا زیانہ دیر جیل میں نہ رہا پھر عبداللہ بن عمر کی سفارش سے یہ چھوڑ گیا تو حضرت عمر کے بچے کی سفارش سے المختار السقفی بار بار چھوٹا ہے کم از کم دو بار تو چھوٹا ہے تو حضرت عمر کے بیٹے نے ان کی مدد کی باتیں ساتھ چلتی رہے نا ورنہ سونے والے کو کیا مدد چلتا تداد اب اس نے پھر بڑھانی شروع کر دی اب جب تداد اس کی بڑھ گئی تو عبداللہ بن جزید الختمی کے بس کی باتیں رہی تو عبداللہ بن زبیر نے انہیں مزول کر کے عبداللہ بن مطی بن الاسود کو پینسر ہجری رمضان المبارک میں والی بنا کر بھیج دیا کوفہ کا نوجوان سم المختار سگاوی کے ساتھ ہو گئے کیونکہ اس کا نارہ تھا قتل حسین کا بدلہ جس جس کا آئین الوردہ میں شہید وہ سم مل گئے اس موڑ پر بہت زیادہ ضرورت پڑی اس کو کہ کوئی ایک بیان مل جائے زین اللہ عبدین کا مل جائے یا مجھے محمد بن حنافیہ کا ایک بیان مل جائے امام زین اللہ عبدین دے دیں یا امام محمد اللہ عبداللہ کوئی ایسے واضح جملہ تو امام زین اللہ عبدین نے تو کوئی تو وجہ نہیں دی اس نے رخ کیا محمد بن اللہ عبدالرحمان بن شرائع شبامی الہصوت بن جراد الکندی اور سعد بن ابی اسد الہنفیہ ان کے ساتھ چند افراد ملائے اور یہ کافلہ بن کر گئے محمد بن الہنفیہ کی طرف عبدالرحمان بن شرائع لیڈر تھا وفت کا اس نے محمد بن الہنفیہ کا طوحیب پیش کی پھر المختار کی طاقت کو ان کے سامنے بڑھا چڑھا کر پیش کیا تاکہ ان کا اعتماد جو ہے اور توجہ پڑھے پھر بولا آپ اہلِ بیت ہیں آپ کو خاص فضیلت ملی ہے آپ علی حیدر کررار کے بیٹے ہیں آپ کا عمد پہ زیادہ حق ہیں المختار سگفی خون حسین کا بدلہ لینا چاہتا ہے آپ کی تائید اور سرپرستی چاہیے واضح الفاظ کہتا ہے تو محمد بن انفیہ کا سیاست منہا جینا تھا آپ نے بس اتنا فرمایا تمام تعریفیں اللہ کے لیے واقعہ حسین کا تذکرہ بیچ میں کیا اور فرمایا اللہ اپنی مخلوق میں سے جس کے ذریعے چاہے ہمیں غالب کر دے اس میں بھی کوئی واضح نہیں ہے جو لوگ بولتے رہتے ہیں انہیں معلوم ہے کہ کون سا جملہ کیا تھاکت رکھتا ہے اس عبارت سے نہ المختار کی نیابت نہ امامت نہ نمائندگی کچھ بھی آپ نے واضح نہیں کی مگر وفت یہ عبارت لے کر چلا گیا اور مشہور کر دیا ہمیں اجازت مل گئی اور نصرت ہمارے لیے ہیں رستہ ذہنوں کا بھی کھل گیا لوگ دھڑا دھڑ شامل ہونے لگے کوفہ کے امیر ترین اور بہادر ابراہیم بن الاشتر بھی اس گروہ میں شامل ہو گئے یہ اب شامل ہوئے ہیں اس گروہ میں عبداللہ الحر جیسا بے مثل بہادر اور ابراہیم بن الاشتر جیسا خوبصورت اور افرادی قوت کا حامل جب شامل ہوا تو مقبولیت بڑی ابراہیم بن الاشتر کے والی سفین میں مولا علی کے ساتھ اکیس ہجرے میں پیدا ہوئے ہیں یہ مختار سقفی کے دور میں چوالی سال کے تھے کون ابراہیم بن الاشتر اب لوکل گورنمنٹ پر حملے شروع کر دیئے سلیمان بن سرد نے سب سے پہلے حملہ بڑی پہ کیا تھا انہوں نے بڑی پہ نہیں کیا یہاں سے سٹارٹ کیا کیونکہ کامیابی شروع میں ملے نا تو جو آپ کے ساتھ لوگ ہوتے ہیں وہ ان کی وبستگی اور مضبوط ہو جاتی یہ سیاسی لوگ یہی چاہ چلتے جھوٹی ہو سچی ہو جیسی بھی ہو تو اس نے کہا یہاں سے شروع کرو گورنمنٹ پر حملے شروع ہوئے ایاس بن مزارب امیر شرطہ کو ان کی طاقت اور نیت کا سب ملوم تھا گورنمنٹ ہے بھئے وہ پلیس ہے پلیس والے کو تو ملوم ہوگا انہوں نے ابن مطی سے کہا کہ المختار کو بلوا کر گرفتار کر لو ورنہ یہ آپ کے لیے خطرہ بن جائے گا مگر ابن ابن لشکن نے امیر شرطہ کو ہی قتل کر دیا اور اسے پہلی کامیابی کے طور پر منایا المختار ساکافی نے ایک مسلمان کو قتل کر کے اپنا ہی پھر عبداللہ بن زمیر رضی اللہ عنہ کے گورنر ابن مطی کا محاصرہ کر لیا وہ حجاز چلے گئے اور حجاز ہی رہے عبداللہ بن زمیر کے ساتھ اور انہی کے ساتھ ہی شہید ہوئے جب حجاز بن یوسف نے حملہ کیا تھا جو ہی خبر ملی کہ ابن مطی کوفہ چھوڑ گئے ہیں تو المختار ساکافی نے محل پر دھوا بول دیا بیت المار لٹ لیا اور اپنے ہر فوجی کو پانچ سو درم دیئے ہر فوجی کو جو بھی تھے اب اس کا کوفہ پر مکمل کنٹرل ہو اب کھل کر عبداللہ بن زمیر رضی اللہ عنہ کے خلاف بولا اور محمد بن حنفیہ کو بھی مشہور کر رہا ہے تو آپ نے ارادہ کیا کہ میں کوفہ جاتا ہوں وہاں جا کے لوگوں کو کلیر کرتا ہوں کہ بھئی میں نے یہ بات نہیں کی اسے معلوم ہو گیا اب اگر یہ آ جاتے ہیں تو بھانڈا پوٹ جائے گا کتاب الفرق بین الفرق کے سواب باون پہ ہے جو ہی آج مختار ساکافی کو معلوم ہوا کہ وہ کوفہ آ رہے ہیں تو اس نے سارے لشکر کو اگٹا کی اور کہا سنو میں تم سے مہدی پہ باعت لیتا ہوں تو امام مہدی کی گردن نہیں کٹی امام محمد بن علانفیہ کو اس خطبے کی اطلاع مل گی کہ یہ کیا چال چال رہا ہے آپ جان گئے یہ بڑا شاطر ہے اس نے میرے قتل کا منصوبہ بنا لیا ہے اب کوفہ نہیں ہے اگر محمد بن علانفیہ آ جاتے تو المختار ساکافی نے کیا کہنا تھا تلوار کا وار کر کے معلوم ہو جائے گا کہ ان کی گردن کٹی ہے یا نہیں کٹی کوفہ کا اقتدار مکمل سبھال لیا اب اس نے سلیمان بن سرد والی جنگی غلطی نہیں کی بلکہ اعلان کیا کہ ہم پہلے چھوٹے چھوٹے شراکا کو قتل کریں گے جو یہاں ہیں اس نے اعلان کی جس نے دروازہ بند کر لیا وہ امن میں ہیں مگر جو لوگ شریک تھے وہ دروازہ بند کر کے بھی امن میں نہیں ہیں ایک دن میں پانچ سو آدمی پیش کیے گئے اور ان میں سے دو سو اٹالیس قتل حسین میں شریک تھے گردن اڑا دی گئے عمر بن سعد بن ابی وقاس الزہری قرشی عمر بن سعد تابعی ہیں یہ کربلا میں اس لشکر کا امیر تھا جنہوں نے امام حسین پہ حملہ کیا شہید کیا یہ دل سے کربلا میں امام کا مقابلہ کرنے میں راضی نہیں تھے مگر جبرن ابن زیاد نے بھیجا کہ ریہ کی حکومت پھر تم نہیں لے پاؤ گے اگر تم مقابلے پہ نہ گئے مگر باپ کی بددعا لے گی یہ جانا نہیں چاہتے ہیں کتنے دن تو انہوں نے سوچ میں گزار دیئے تھے کہ میں سوچ کے جواب دوں گا سوچ کے جواب دوں گا مگر باپ کی بددعا لے گئی یہ طلابہ یہاں کچھ باتیں ہوتی ہیں وہ عام ہوتی ہیں تو آپ کو ملوک ہے اب یہاں ذرا تھوڑا ساب ہوئی باپ کی بددعا عمر بن سعد کو لے گئی ہاں حضرت سعد بن ابی وقاس رضی اللہ تعالی انہوں نے ایک روز بیٹھے ہوئے تھے کہ غلام آیا جس کے زخموں سے خون نکر آیا آپ نے پوچھا ہے دونوں ایڈیوں پر یہ خون کیسا ہے بولا آپ کے بیٹے نے مجھے مارا آپ کے موں سے نکل گیا اے اللہ اسے قتل کر اس کا خون بہا دے تو باپ کی بددعا جو ہے وہ لگ گئی وہ اس طرح کہ کربلا جانا پڑا مگر شرمندہ شرمندہ جب امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا سر کار دیا گیا تو یہ فوراں خیموں کی طرف بڑے تاکہ کوئی حملہ کر کے بیویوں کو تنگ نہ کرے اس وقت حضرت بیوی زینب کی نظرین پر پڑی تو کہنے لگے تم نے کیا کیا ہے کہ تم نے کیا کیا تو موپرے پھر کے رو رہے تھے اس وقت لیکن تب وقت گزر چھوڑا جب المختارہ ثقافی کوفہ آیا تو اس کا قریبی دوست تھا عبداللہ بن جادہ بن حبیرہ احتلال آپ یاد کر لیں گے نا تو پھر کام فیصلہ کرنے میں آپ کو آسانی ہو جائے المختار کا اقتدار کوفہ پر ہوا تو عمر بن سعد نے اس کے ہاں پنا لی عمر بن سعد نے کس کے ہاں پنا لی المختارہ ثقافی کے قریبی دوست کے ہاں کبھی آپ کے ذہن میں یہ سوال عبرے کہ اہل سنت و جماعت جو ہیں وہ اہل تشیعوں کی طرح ہرے کو گالییں کیوں نہیں دے گئے جو واضح ہوتا ہے اس پہ حکم صادر کرتے ہیں وجہ یہ ہے بھائی صاحب کہ کسی نہ کسی کے ساتھ رشتہ ہے ایک پہ اتراز کرتے ہو تو دوسرا زد میں آ جاتا تو پھر بہتر کیا سمجھا چھو بھو جو فیدہ تو ہے کوئی نہیں خوش ہو جو اب میں نے کتنی باتیں بیچ میں المختارہ ثقافی کی ہیں کہاں کہاں سے ہیں تو اب ایک پہ اتراز کرو گے تو بھنس رہا ہے کہ نہیں بھنس رہا ہے جگہ جگہ پہ المختارہ ثقافی بھنس رہا ہے تو اب اس نے پناہ لی عمر بن سعد نے اب اس کو بڑا مجرم قرار دیتے ہونا ڈائٹ تو یہ پناہ لے رہے ہیں المختارہ ثقافی کے قریبی دوست کے ہاں وہ پناہ دے رہا ہے المختار کو معلوم ہوا تو خود اپنے دوست کے گھر گیا اور بولا میں امان دیتا ہوں جان مال آیال کو لیکن اس آدمی عربی کا جملہ بولا مالم یحدث حدثن تو طلبہ وہ کیا کہتے ہیں وہ نورالعزان جب پڑھ رہے تھے تو حدث کا لفظ آیا تھا تو حدث اصغر حدث اکبر آپ سمجھ گئے ہوگی تو یہ کیا کہتا ہے آپ دیکھئے ذرا مالم یحدث حدثن اب مطلب بنتا ہے کہ جب تک کوئی واقعہ نہ ہو اس کا مطلب یہ ہے جب تک کہ کوئی واقعہ نہ ہو جائے یعنی مطلب یہ ہے کہ تیری طرف سے کوئی ایسا کام نہ ہو کہ مجھے تلوار اٹھانی پڑے لیکن اس نے کیا مراد لیا کہ جب تک حدث اصغر یا حدث اکبر نہ ہو جائے تب تک تجھے امان ہے یعنی ٹوائلٹ جانے تک تو دماغ میں یہ اس نے سوچا قسم اٹھا کر دماغ میں یہ سوچا المختار اپنے کمرہ خاص میں احباب خاص کے ساتھ تھا تو اس کے موز سے نکل گیا کل میں ایسے شخص کو قتل کروں گا کہ فرشتے بھی مقربین بھی خوش ہو جائیں گے اس محفل میں حیسم بن الاسود بھی تھا وہ سمجھ گیا کہ یہ صبح عمر بن سعید کو قتل کرے گا اس نے اپنے بیٹے کو خفیہ طور پر بھیجا کہ عمر بن سعید کو بولو کہ تم فرار ہو جائے عمر بن سعید بھی بولتے ہیں عمر بن سعید بھی عمر بن سعید رات کی طریقی میں وہاں سے نکل گئے لیکن کیا کریں تقدیر ہی ہوتی ہے جب تم نکل بھی جاؤ ایک محلے سے دوسرے محلے گھر سے دوسرے گھوم کے پھر اپنے گھر میں آگئے اپنی ہی عدالت میں مقدمہ لڑ رہا تھا اللہ تعالیٰ بچائے ایسے وقت سے المختار کا امیر شرطہ کیسا نہ ابو عمرہ تاخل ہونا عمر بن سعید اٹھا ہے آگے بڑھنے ہی لگا تھا کہ ابو عمرہ نے تلوار کبھار کیا اور کردن اڑا دی سر لاکر المختار السقفی کے سامنے رکھ دیا مورخ کہتا ہے کہ اگر امیر معاویہ نے سر کاٹے ہیں تو المختار نے بھی کم نہیں کیا ملوم ہوا کہ اس دور کی سیاست ہی کچھ ایسی تھی کہ سر کاٹے جاتے تھے اور سارے سیاست دانے اسی طرح ہی کرتے ہیں جب سیاست ہوتی ہیں تو پھر بیہیویئے کچھ اور طرح کا ہوتا ہے اب ابو خمینی صاحب کو لے لیجی شائران مسلمان تھا نا مانتے ہیں نا مسلمان تو تھا چاہے جیسے بھی تھا اس کے ماننے والے بھی مسلمان تھے مبر خمینی صاحب نے بکول سمیتھ ڈین اس کی کتاب ہے The State of the Middle East revised and updated وہ کہتا ہے تیس ہزار بندے قتل کیے ہیں خمینی صاحب نے حسین علی منتزنی نے آواز اٹھائی کہ یہ کیا کر رہے ہو تم لوگ اپنے ہی مسلمانوں کو قتل کر رہے ہو تو اس کو اہدے سے ہٹا کر گھر میں ہی نظر بند کر تو یہ سیاست میں چلتا لیتا ہے میں سمجھ لیں عمر بن ساد کا بیٹا المختار کے پاس ہی معمول کے مطابق بیٹھا ہوا تھا المختار پوچھتا ہے اس سر کو پہچانتے ہو بھولا ہاں بیٹے نے جب اپنے باپ کا سر دیکھا تو کہنا یار آپ جینے کٹ چاہتا تو المختار بھولا ہاں بلکل تو نے صحیح کہا اس کی بھی گردن کٹو گردن کٹ دی تو عمر بن ساد اور ان کے بیٹے دونوں کے سر جو ہیں تو کہنے لگا یہ سر باپ کا سر عمام حسین کے بدلے میں اور بیٹے کا سر بیٹے کے بدلے میں علی اکبر کے بدلے میں مہرک سوال کرتا ہے کہ قاتلین حسین سے بدلہ لے رہا تھا تو دربار میں عمر بن ساد کا بیٹا کیوں روز بیٹھتا تھا اصل میں سیاسی لوگوں کا طریقہ ہوتا ہے جب تک نقصان نہ ہو رہا ہو تو بدماش کو بھی رکھے رکھتے ہیں اور اگر نقصان ہونے لگے تو مذہبی آدمی کو بھی یہ چھوڑ دیتا ہے برا کیا پھر تو یہ مذہبی کو بھی چھوڑ دیتا ہے المختار کے سٹرگل کے دور میں ان سے بنا کر رکھی ہوئی تھی اس نے ہوا یہ کہ ایک روز یزید بن شرحبیل الانساری محمد بن انفیہ کے پاس بیٹھے ہوئے تھے المختار کے تذکر شڑ گیا تو یزید بن شرحبیل کہنے لگے وہ دعویٰ کرتا ہے کہ اولاد علی سے پیار کرتا ہے تو محمد بن انفیہ نے فرمایا اگر وہ پیار کرتا ہے تو عمر بن سعد کا بیٹا اس کے دربار میں روزانہ کیوں بیٹھتا ہے یہ گفتگو مختار سکوی تک پہنچ گئے تو سارے وعدے اس نے پیچھے بھلا دیئے بھلا کر اس بچے کو بھی قتل کر دیا بچہ تو نہیں شامل تھا نا موسوعت السیرت النباویہ و تاریخ اسلامی میں ہے کہ دونوں کے سر محمد بن انفیہ کے پاس بھیج دیا عمر بن سعد اور ان کا بیٹا اس نے قتل کر دیا اب یہ لوکل علاقے میں دھاگ بیٹھتی جا رہی اب شمر بن زل جوشن شمر اس کا معنی ہوتا ہے سخی اس نام کے راوی بھی ہیں بڑے زل جوشن باپ کا نام ہے کیونکہ اس کے سینہ جوش مارتا ہے اس لیے زل جوشن مشہور ہوا ویسے نام اس کے اببا کا شرحبیل تھا شمر کے باپ کا نام شرحبیل تھا جسے آپ شرجیل کہتے ہیں نا آج کا وہ شرحبیل ہوتا ہے ابو سابقہ شمر بن زل جوشن اس نے حضرت علی کی بیعت کی ہوئی ہے جب تاریخ میں جاؤ گے پھر جاؤ گے یہ حضرت علی کا ہے شمر 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 بولتے رہتے ہیں نا یہ حضرت علی کی اس نے بیعت کی ہے اور جنگ سفین میں ان کی فوج میں تھا حضرت علی نے جب میرے معاویہ سے سلو کی تو اس کو غصہ آیا سلو کیوں کی ہے تو یہ جا کر خارجیوں کے ساتھ میں رہ گیا اور کربلا میں امام حسین کے قتل کرنے میں یہ پیش پیش تھا اور یزید کے دربار میں امام حسین رضی اللہ تعالیٰ کا سر انور یہی لے کر گیا تھا جب اسے معلوم ہوا کہ مختار الساقافی کا مکمل کنٹرل ہو گیا تو یہ بسرا بھا گیا یاد رہے کہ المختار الساقافی اور شمر بن زل جوشن دونوں قبیلہ حوازن سہی ہیں دونوں کا ایک ہی قبیلہ ہے شمر نے بسرا جا کر ایک گاؤں علوج میں پناہ لی مگر اسے معلوم نہیں تھا کہ بھائی انٹلیجنس میرے پیچھے لگی ہوئی ہے اس کو تو قتل کرنا ضروری ہے اس نے جا کر ایک گاؤں میں پناہ لے لی تو امیر شرطہ خاص آدمی جو کہ احسان ابو عمرہ یہ تو پیش پیشت ہے شمر نے علوج جا کر خود پناہ لینی چاہیے مصبی بن عبیل سے اس نے لیٹر لکھا وہ لیٹر جو غلام لے کر جا رہا تھا اسے پکڑ لیا اب امیر شرطہ پلیس افسر نے پکڑ لیا ہے پکڑ جیسا بتا کس گھر میں کس جگہ میں وہ بتاتے تھے جو ہی یہ دروازہ توڑا یہ قسم کا توڑا ہی ہوئی آگے یہ کھڑا تھا یہ بھار کرنے لگا کہ احسان نے بھار کیا اور گردن جدہ کر دی البدایہ والنہایہ میں ہے کہ اس کا سر جو ہے المختار کے پاس کوفہ روانہ کر دی تو شمر کا بھی سر وہاں پہنچا تو یہ الان کر رہا تھا تھا لوگوں کے آگے اخبار التوال جو ابو نیفہ احمد بن داود دینہ وری کی ہے اس میں لکھا ہے کہ اس کا سر بھی محمد بن حنفیہ کے پاس بھیج دیا شمر کا سر بھی جبکہ شمر کا سر امام زین اللہ بیدین کے پاس بھیجنا چاہیے تھا نہیں یہ ادھر بھیج رہا ہے تاریخ علماء اندلوس کے مولف سے تسامو ہو گیا ہے وہ کہتے ہیں جو شمر جو ہے یہ اندلوس میں بھاگ گیا تھا یہ جو سپین کے علاقے نہیں ہے ادھر بھاگ گیا تھا تو ان سے تسامو ہوا ہے اصل میں میں طلبہ آپ کو بات بتاتا ہوں وہاں کیا المختانہ سقفی کا جب کبزہ ہوا تو شمر جو ہے وہ بھاگا ٹھیک ہے شمر قتل ہو گیا علوج میں بسرا کے کریم اس کے بعد اس کا بیٹا اس کا بیٹا جو حاتم ہے وہ جزیرہ فراتیہ میں بھاگ گیا وہی رحاش اختیار کر لی حاتم کا بیٹا جو ہے اسمیل یہ ایک سو تئیس اجری میں کلسوم بن عیاض کے ساتھ افریقہ میں چلا گیا اندلوس پھر اندلوس بھاگ گیا تو یہ شمر نہیں گیا اصل میں شمر کے بیٹے کا بیٹا گیا ہے تو طلبہ آپ جب پڑھو تو یہ خیار رہے ہیں میں نے اس لئے یہ میں چیزیں آپ کے لئے بتاتا ہوں پھر آپ کے باگے تشریح کرو گے گفتگو کرو گے اور لطف آئے گا تو شمر کا قطل ہو گیا سر محمد بن حنفیہ کے پاس پہنچ گیا ہر مالہ بن قاہل الکوفی ہم اسے حرمالہ بھی بول دیتے ہیں لیکن اصل ہے ہر مالہ ہر مالہ ہا کی زبر کے ساتھ اس کا معنی ہوتا ہے چھوٹی چھوڑی چاتر ہر مالہ کا معنی کیا ہے یہ بہت بڑا ایک کریکٹر ہے کربلا میں اس کی جمعہ حرامی لاتی ہے ہر مالہ کے باپ کے نام میں کاہل اور کاہن دونوں آئیں گے کوئی کاہل لکھتا ہے کوئی کاہن لکھتا ہے یہ بنوست قبیلے سے تھا اب اس میں اختلاف ہے کہ یہ ان کا غلام تھا یا نسل سے تھا اور پھر بڑی حیرانی کی بات ہے یہ بھی خارجی حضرت علی کا دشمن اس نے کربلا میں حضرت امام حسین کے دودھ پیتے بچے عبداللہ الرضی بن الحسین جو علی اسغر کے نام سے مشہور تھے ان کو تیر مار کے شہید کیا تھا اس وقت علی اسغر امام حسین کے ہاتھوں میں تھے اللہ حکم برز اللہ شہر اہل تشیعوں کی روایت ہے کہ منحال کہتے ہیں میں امام زین اللہ بے دین سے ملا آپ نے حر ملا کے بارے میں پوچھا تو میں نے کہا ابھی زندہ ہے تو آپ نے بددعا کی اللہم اعزکو حر الحدید اللہم اعزکو حر الحدید اللہم اعزکو حر النار منحال نے آ کر المختار سقفی کو بتایا تو فوراً اس نے اسے ڈھونڈا پہلے اس کے ہاتھ کٹیں کیونکہ انہی ہاتھوں سے حضرت عباس کا سرکوفہ لے کر گیا تھا انہی ہاتھوں سے علی اسگر کے گلے کا نشانہ لے کر تیر چلایا تھا پھر اس کے دونوں پاؤں کٹیں اور آگ میں جلا دیا یہ روایت کشف الغمہ اور اہل تشیعوں کی اس دا کل اخبار سوہ ستر پہ ہے اگرچہ اسلام میں جلانے کی اجازت نہیں ہے آپ اور سزا دے سکتے ہیں آگ میں جلانے کی سزا آپ نہیں دے سکتے ہیں خواہ کتنا ہی بڑا کوئی مجرمہ مگر اس کے اس عمل نے لوگوں کی آگ کو اٹھڑا کر دی المختار السقفی خوش ہوا کہ امام زین لابدین کی بددعا میرے ہاتھوں سے پولی ہوئی خولی بن جزید اسبہی یہ خولی کا نام بھی بڑا کریکٹر ہے یہ کربلا تو طلبہ یہ جو میں لکچر آپ کو بتا رہا ہوں یہ آپ کا ایک بہت بڑا ٹاپک بن سکتا ہے کہ کربلا کے بعد تو میں آپ کو کتابوں کی حوالے دے رہا ہوں لیکن یہ یاد رکھیے گا میرے بولنے کے بعد بھی آپ جا کر اصل کتابوں کو تلاش کیجئے جب آپ اصل کتاب میں دیکھیں گے ایک تو اللہ تعالیٰ آپ کو آپ کا حصہ عطا فرما دے گا دوسرا وہ بات آپ کی اپنی ہو جائے گی یہ بہت بڑا نکتہ بتا رہو میں آپ کو ہماری باتوں پر اعتماد مت کیجئے بس ہمیں یوں سمجھئے کہ جیسے ایک اشارہ ہے پھر وہاں پہنچ کر وہاں تحقیق کیجئے وہاں آپ کا حصہ رکھا ہوا ہے ہاں ہر محقق کے لیے ایک حصہ رکھا ہوتا ہے یہ بعد سارے طلبہ یاد رکھ لیجئے خاص طبعہ مقرد آپ کا حصہ رکھا ہوا ہے بس آپ ذرا تھنکن کیجئے غور کیجئے تدبر کیجئے خولی خولی کا مطلب کیا ہوتا ہے ایگری کلچرل افیسر یہ خولی کا مطلب ہے یعنی جو کھیتوں کے اوپر افسر لگایا جاتا ہے یہ ابن و زیاد کی فوج کے سلاروں میں سے ایک تھا اس کا جرم اس نے حضرت علی کے بیٹے عثمان کو کربلا میں شہید کیا ہے اس نے حضرت علی کے ایک اور بیٹے جعفر کو شہید کیا ہے حضرت امام حسین کا سر انور جب کوفہ لے جا رہا تھا تو رام فخریہ اٹھانے والوں میں یہ تھا وہ جیسے وہ ملتا نہیں ہے کب تو ہر کھلاری جو ہے اسے اٹھاتا ہے اس طرح امام حسین کا سر یہ لوگ ظالم اٹھاتے تھے یہ فخریہ ہے یہ خولی بھی تھا یہ اور دوران سبر اس نے گھر میں آپ کا سر انور جو ہے وہ چھپایا رات یہ جاتے تھے سبر کوفہ کی طرف کا رستے میں پڑا ہو ڈالا تو گھر کے اندر اس نے چھپایا اور وہ بھی تننور کے اندر وہ جیسے روٹیاں لگاتے ہیں اسے تننور کہتے ہیں میرے ابا جی کہاں کرتے تھے جب اس نے تننور میں چھپایا اور اس کے اوپر دابڑا جو ہوتا ہے اسے رکھا پھر بھی اس میں سے شوائیں نکل رہی تھی آسمان کی طرف رات کو اس کی بیوی اٹھی العیوف بنت مالک حضر علی وہ کہنے لگی یہ لائٹس کہاں جا رہی ہیں اوپر کیا کوئی اتنی بڑی میں نے آگ جلا کے اوپر رکھ دیا تھا جو ابھی تک نہیں بجی اس نے جب ہٹا کے دیکھا تو سر یہ نور پوچھتی یہ کس کا سر ہے ہولی کہنے لگا یہ باغی کا سر ہے کہا ظالم باغیوں کے سروں سے نور کی شوائیں نکلا کرتی اس دن سے اس سے نفرت کرنے لگے اب جب المختار الساقافی اقتدار ہوا پہنچے جی فورا اس کے گھر عبداللہ بن کامل یاد شاکری اور امیر شرطہ جو یار تھا اس کا احسان اسے بھیجا جو اسے پکڑ کے لاؤ البدائیہ بن نے ہایا میں ہے کہ دروازہ کھٹ کھٹ آیا تو خولی جو ہے بن یزید اسفحی اس کی زوجہ پائے رہا ہے جو پوچھا تیرا خامد کہا تو اس نے موہ سے دنی بولا اشارہ کر کے وہ ٹوکرے کے نیچے چھپا ہوا عبداللہ بن کاملہ شاکری نے گفتار کیا المختار ساقافی کے سامنے پیش کیا اس نے حکم دیا پہلے سر کٹا جائے پھر اسے آنگ میں جلا دو اور جلانے کے بعد اس کی راک بکھیر دو لوکل جتنے تھے یہ سب اس نے مار ڈالے اسی وجہ سے اس کی طاقت مضبوط سے مضبوط تر ہوتی گی لوگوں کے دلوں میں ٹھہراؤ اس کا بڑھ گیا اب اس نے شروع کیا بڑے کو مارنا کسے عبداللہ ابن زیاد کو یہ ابن زیاد یہ تیتیسی جری میں پیدا ہوا ہے ابن زیاد ابو حفظ عبداللہ ابن زیاد بن عبی صفیان حضرت امیر معاویہ کے دور میں پچپن ہجری میں بائیس سال کی عمر میں البسرہ کا والی بنا طلابہ دیکھ رہے ہیں بائیس سال کے اندر یہ گورنر بن گیا تھا بسرہ کا سب سے بڑے ٹاپ کے صوبے کا اور خورانسوں کا بھی تھا امیر معاویہ کے دور میں خورانس آ کے بڑے بڑے علاقے اس نے فتح کیے تھے تب جا کے اس کو گورنر بنایا جزید امیر شام بنا تو امام حسین کا مسئلہ حل کرنے کے لیے اس نے اسے کوفے کا گورنر بنا دیا امام حسین کوئی چھوٹی چیز تو نہیں تھی کوفہ کے بارہ ہزار شیعان علی بایت کر چکے تھے مسلم بن عقیل کی یہ کوفہ میں داخل ہوا تو اسے ملوم تھا جب شیعان علی نے حضرت علی سے غداری کی ہے امام حسین سے غداری کی ہے مسلم بن عقیل کے ساتھ وفاداری کیسے کریں گے اس نے تین حصے دھمکی ایک حصہ چلا کی یہ فارمولہ بنا کر اس فارمولے سے کوفیوں کو امام حسین سے الگ کر دی اور کوفہ کے اندر جو اصل وفادار تھے جن کو روٹی کپڑا مکان شیطان اور کوئی انسان حسین کی محبت سے ہٹان نہ سکتا تھا انہیں قتل کر دیا گئے مسلم بن عقیل شہید کر دیا مسلم بن عوسجا شہید کر دیا حانی بن عروہ شہید کر دیا ان کے مزارات کی زیارت کر لیجیے فاتح پڑھ لیجیے امام حسین کربلا تشریف لا ہے تو شروع سے آخر تک تمام لانتیں اسی نے سمیٹی ہیں یزید کا جرم یہ ہے کہ اس نے اسے والی مقرر کیا باقی وہ جرم کی جگہوں پر خود موجود نہیں تھا باقی تمام گناہ اسی کے ذریعے اس کے خاتے میں آتے رہے جب یزید مر گیا حجاز میں عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ نے اعلان خلافت کیا دیا تو یہ دمشق بھا گیا المختار السقفی نے چند ہی ماہ کوفہ سے گند ختم کیا جو شریک ملتا گیا اس کی تلوار سے ملاقات ضرور ہوئی کوفہ کی عوام المختار کے ساتھ تھی اب اس نے اعلان کیا کہ کربرا کہ ماسٹر مائنڈ کو مارنا ہے لکھا گیا بیس ہزار فوج جمع ہو گئی اس فوج کا سربراہ ابراہیم بن الاشتر نخی کو بنایا گیا اس لشکر کو روانہ کرتے ہوئے المختار نے بقول امام زہبی ایک کرسی بھی دی ان کو اور کہا یہ تمہارے لیے ایسے ہی ہے جیسے بنی اسرائیل کے لیے تابوت تھا کیونکہ میں نے اس کرسی کے سامنے جبرائیل کو کھڑے دیکھا ہے اس وقت مختار ساکفہی کی عمر سڑھ 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 سال تھی اور ابن زیاد کی عمر چوتیس سال تھی دیکھ رہے ہیں مقاملہ ابراہیم بن الاشتر ادھر سے روانہ ہوئے ادھر سے عبید اللہ ابن زیاد اور الحسین بن نمیر ساٹھ ہزار کا لشکر لے کر آئے المختار کا لشکر موصل تک پہنچا اور شامیوں کا لشکر بھی آگیا نہر حاضر کے باز مارکا ہوا پہلے نیزوں سے وار ہوتے رہے پھر تلواریں چلیں ابراہیم بن الاشتر شروع سے ہی ابن زیاد کے پیچھے تھے تاکم میں تھے جنگ شام تک چلتی رہی آپ نے فرمایا میں نے نہر کے کنارے ایک بندے کو قتل کیا ہے دیکھو کون ہے ملوم ہوا وہی ابن زیاد ہے الحسین بن نمیر اور ابن زیاد ان کے قتل کی خبر جب پھیلی تو پھر لشکر کی تناک زیادہ ہونے کے باوجود بھی وہ بھاگ گئے اب جب بھاگے ہیں تو اتنے تلواروں سے نہیں مرے جتنے ڈوب کے مرے ابراہیم بن الاشتر نے ابن زیاد کے دو ٹکڑے کی ہے یہ جنگ کربلا کے بعد ایک اہم جنگ تھی جس پر سب مسلمانوں کی نظر تھی حتیٰ کہ امام زین العبدین کی بھی نظر تھی محمد بن حنفیہ کی عبداللہ بن زبیر تک کی نظر تھی اس کے اور یہ بہت ابن زیاد کو چھوٹا سمجھتے ہو آپ جو ہی عزت زین العبدین کو اطلاع ملی کہ ابن زیاد لئین قتل ہوا آپ نے شکرانہ ادا کیا آپ کے پاس اس وقت فروٹ کا لدہ ہوا ایک اونٹ آیا تھا آپ نے وہ سارا تقسیم کیا یقوبی نے لکھا کہ امام زین العبدین کو کربلا کے بعد پورے پینتیس سالہ دور میں صرف ابن زیاد کے قتل پر مسکراتے دیکھا یعنی ابن زیاد مجموعی طور پر اتنا یزیدی تھا کہ یزید کو اس کی وجہ سے پوری لانتیں ملی اور یزید کی وجہ سے اس نے تمام لانتیں حاصل کی یزید کے مرنے پہ جیسے لوگ خوش ہوئے ویسے ہی ابن زیاد کے مرنے پہ ابن زیاد حسین بن نمیر اور دوسرے چھے روحساس کے سر کاٹ کر المختار سخوی کے دربار میں پھچا دیا گیا طرفت ہماشاں دیکھیے قدرت کا کھیل دیکھیے کھیل کے بجائے قدرت دیکھیے قدرت کا فیصلہ دیکھیے جب ابن زیاد کا سر آیا تو محل میں وہی 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 المختار السخفی بیٹھا ہوا تھا جہاں ابن زیاد بیٹھا ہوا تھا اور امام حسین کا سر لائے گیا البدایہ ونہائی نے رکھا ہے کہ جب اس کا سر رکھا ہوا تھا تو ایک چھوٹا سامپ آیا وہ نہ تھنوں سے داخل ہو کر موں سے نکلتا نہ یزید کی وجفہ رہی نہ زیاد کا وہ ستم رہا رہا تو بس ایک نام حسین جسے زندہ رکھتی ہے کربلا یہ محل ہی گرا دیا گیا اتنا منحوس محل تھا کیونکہ یہاں امام حسین کے سر کی توہین کی گئی تھی اس لیے منحوس ہو گیا یہ محل دربار بنا ابن زیاد کا تو سر حسین کا پیش ہوا یہ پھر یہ دربار بنا المختار سخوی کا تو ابن زیاد کا سر پیش ہوا یہ پھر دربار بنا مصب بن زبیر کا تو المختار سخوی کا سر پیش ہوا اور پھر یہ دربار بنا عبد الملک بن مروان کا تو مصب بن زبیر کا سر پیش کیا گیا اس بات کی طرف عبدالملک بن مروان کی توجہ دلائی گئی تو اس نے یہ محل ہی زمین بوس کروائی گئی آج سروں کو المختار السقفی نے خلات بن سائب الخضرجی کے ہاتھ عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہ کے پاس پیش دی یہاں پھر مورک روک پریشان ہو رہا ہے کہ اس طبقات ابن ساتھ میں یہ لکھا ہے اس حرکت سے دو میں سے ایک بات ہو سکتی ہے کہ المختار سقفی اب تک عبداللہ بن زبیر کی طرف سے ہی والی ہے جو زیادہ کرینے کی آس ہے کیونکہ ابھی تک وہ کوئی اپنا والی مقرر نہیں کر رہی ہیں کیونکہ اگر یہ سچا پیروکار تھا تو امام زین العابدین اور امام حنفیہ کی طرف بھیجتا سروں کو ابن زیاد کا سر بھی انہیں زیادہ خوش ہی ہوتی لیکن اس نے نہ محمد بن حنفیہ کی طرف بھیجا نہ امام زین العابدین کی طرف بھیجا عبداللہ بن زبیر کی طرف بھیجا معارض کہتا ہے کہ ہو سکتا ہے کہ روپ جبانے کے لیے کہ بھئی دیکھو میں نے اتنا بڑا دشمن مار دیا ہے لیکن روپ تو نہ بھی سر بھیجتا تو جم گیا تھا برحال خلاد بن سائب الخضر جی عبداللہ بن زبیر کے پاس پہنچے پورا ایک دن رکے رہے آپ نے اس کی طرف دھیانی نہیں دیا عبادت میں مشکور ہے پھر ابن زبیر تشریف لائے فرمایا ان سروں کو الحجون کے قریب نصب کرتو ابن زیاد کو قتل کرنے کے بعد مختار سقفی نے خود کو بلا شرکت غیر حاکم میں کوفہ و اردگرد ڈکلیر کر دیا اور سمجھنا بھی شروع کر دیا اب یہ کھل کر حضرت عبداللہ بن زبیر کے مخالف ہوا عبداللہ بن زبیر کی مشاورتی کونسل بیٹھی ابن زیاد کو قتل کرنے کے بعد مختار کی حسنے بلند ہوئے ہیں وہ کھل کر مرکز کی مخالفت کر رہا ہے پہلے جب بھی کوئی بات ہوتی تھی تو مکر جاتا تھا کوئی نہ کوئی تجی پیش کر دیتا تھا یہ وجہ ہے یہ وجہ ہے یہ وجہ ہے اب اس نے اپنے خطابات میں کھل کر بولنا شروع کر دیا ہمارے خلاف تم کیا کہتے ہو تو مصعب بن زبیر مشاورتی کونسل میں بیٹھے ہوئے تھے یہ حضرت سکینہ رضی اللہ تعالیٰ آنہا جو امام حسین کی بیٹی ہیں ان کے خامد ہیں یہ کھڑے ہو کے کہنے لگے مجھے ہنڈل کرنے دیجئے تو انہوں نے کہا کہ میں تمہیں کوفہ کا گھرنر بناتا ہوں کہ کوفہ سیدھا نہیں جاؤں گا میں پہلے بسرا جاؤں گا پھر بسرا سے پلٹ کر واپس آنگا انہوں نے کہا ٹھیک ہے تمہاری فرضی تو مصعب بن زبیر بسرا پہنچے ادھر البختار سقفی کو خبر مل چکی تھی میں گیا آپ کام سے احمر بن شمیت البجالی طلبہ یہ آپ کے لئے بول دیتے کہ آپ نے تقریر کرنا ہوتی ہے کسی کو بیچ میں آتا ہوگا تو پھر وہ یہ دعوت اسلامی والے یہ کام بہت اچھا کر رہے ہیں کتاب میں تو بہت لوگ لکھتے ہیں اور وہ کتاب میں لکھتے ہوئے زیریں زبریں چھوڑ جاتے ہیں دنستہ قرآن کی آیات کی بھی چھوڑ جاتے ہیں حدیث کی بھی چھوڑ جاتے ہیں آپ کو ملو ہے کیوں اس لیے کہ وہ زیر زبر میں کہیں نہ کہیں گلتی ہو جائے گی یہ پکڑے جائیں گے تو پھر کہتے ہیں اغلاب مسئیبت میں پڑے تو پڑے ہم کیوں اس کام میں پڑے جی تو وہ نہ حدیث پہ زیریں زبریں ڈالتے ہیں اور قرآن پہ بھی بعض اگر چھوڑ جاتے ہیں تو ناموں کے اوپر وہ کہاں ڈالیں گے جناب وہ تو ہو سکتا ہے ان کو اپنے کو خود بھی نہ پتا ہو لیکن دعوت اسلامی نے اس شعبے کے اندر بڑا کام کی کہ ناموں کے اوپر بھی زیریں زبریں ڈال دی ہیں اس لیے مجھے تو بہت تلاش کرنا پڑتا ہے کتابیں دیکھتا ہوں لیکن یہ ہے کہ وہ یہ کام کر رہے ہیں تو آپ کو بھی یہ کرنا چاہیے جب ہوں تو اس پر تحقیق کر لیں کہ اس کا پرنسیشن کیا ہے تو یہ جو نام ہے احمر بن شمیت البجالی یہ جو شمیت ہوتا ہے شمیت اسے کہتے ہیں جس کی اولاد پوری مجموعی اور اس میں سے آدھے میل ہوں آدھے فیمیل ہوں جیسے ایک بندہ ہے اس کے دس بچے تو پانچ جو ہیں وہ فیمیل اور پانچ میل تو اسے شمیت کہتے ہیں تو احمر بن شمیت البجالی لشکر لے کر گئے واسط اور بسرہ کے بیچ مزار مجودہ نام اس کا علم مارا ہے اس میں مختار ساکفی اور مصب بن زبیر کی فوج کا مقابلہ ہوا احمر بن شمیت نے وہ زور کا حملہ کیا کہ پورا لشکر ہی قتل کر دیا ان میں حضرت علی کے بیٹے عبید اللہ بن علی ابن عبی طالب بھی تھے یہ جیت ہو گئی مختار ساکفی پورا لشکر مار دیا اور اس لشکر میں علی کا بیٹا بھی مار دیا حضرت علی کی زوجہ لیلہ بن مسعود بن خالد تمیمی سے تھے یہ بیٹے علی کے احداث تاریخ بترتیب سنین جلد پہلی باس ایک ہجری سے دو سو پچاس ہجری اس میں ہے کہ عبید اللہ بن حضرت علی حجاز سے کوفہ آئے تو مختار ساکفی نے ان کو قید کر دیا علی کے بیٹے تھے نہ خطرہ تھا قید کر دیا پھر چھوڑنا پڑا یہ جا کر مصب بن زبیر کی فوج میں شامل ہو گئے تو اب مصب بن زبیر کی فوج میں شامل ہو کر یہ جب آئے ہیں تو المختار ساکفی کا سلال احمر بن شمیت الباجالی یہ قتل کر رہا ہے تو اب آپ یہ نہیں کہہ سکتے گے مختار ساکفی نے قتل نہیں کیا تو پھر تو یزید بھی چھوڑ جائے گا کیونکہ اس نے بھی تو اپنے حاضر قتل نہیں کیا تو مختار ساکفی نے کی فوج نے اس نے قتل کیا علی کا بیٹا تو کیا یہاں موررخ شور نہیں مچائے گا کیا المختار نے حضرت علی کے بیٹے کو قتل کر دیا کہ موررخ ہاں کھ بند کر کے نکل جائے گا مصب بن زبیر نے دوبارہ لشکر ترتیب دیا خود کوفہ کی طرف روانہ ہوئے لشکر کی قیادت کرتے ہوئے اور المختار خود بیس ہزار کا لشکر لے کر روانہ ہوئے اب آیا ہے خود مقابل کے اوپر کیونکہ اس سے معلوم تھا کہ اب آر بار مختار نے المختار نے اپنی فوج کو تیار کیا اور ان سے یہ کہا کہ سنو جب یا محمد کا نعرہ لگے اس وقت تم نے حملہ کرنا ہے اور سب نے ایک بار حملہ کرنا ہے کچھ خوابیں کچھ چیزیں کچھ مسئلے سارے ان کو سمجھا دی جن سے مورائل ان کا بلند ہو طاقت بلند ہو یہی ہوا حملہ بڑا شدی تو یا محمد کہا کہ صبح تک لڑائی ہو تیری بھائی صاحب ورنہ رات کو لڑائی بند ہو جاتی ہے صبح تک لڑائی ہو اس کی فوج بھاگ گی المختار سکفی کی فوج بھاگ گی المختار بھی جا کر کلا بند ہو گیا وہ جو محل تھا نا اسی کے اندر چار ماہ اس کا محاصرہ کیے رکھا اتنا ٹائٹ محاصرہ تھا بڑے ساتھی اس کے جو ہیں وہ باہر آگئے انہوں نے امان طلب کر لی محصب انزبین نے دے دیمان چار مہینے کے بعد چودہ رمضان المبارک سرسڑ ہجری مختار سکفی نے غسل کیا لباس پہنا سر اور ڈاڑی پر خوشبو لگائی انیس ساتھیوں کے ساتھ یہ باہر نکلا تاریخ رسل اول ملوک میں ہے سب قتل ہو گئے اس کی بھی گردن اڑا دی گئے المختار سکفی کا سر کاٹ کے مکہ عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ کے پاس بھیج دیا گیا اب بچے ابراہیم بن الاشتر ان کا نام لیا جاتا ہے نا ان کو مصب بن زبین نے لیٹر لکھا یہ ان سے مختار سکفی کو چھوڑ گیا تھا اس لیے لیٹر لکھا یعنی یہ فتح کا اس نے بولا تھا یا بڑی خوابیں سنایا کرتا تھا یا بڑی چیزیں بولتا تھا کیوں خدا ہار گیا وہ اس سے الگ ہو گئے مصب بن زبین نے ان کو خط لکھا حملہ نہیں کیا ان پر حالانکہ مختار سکفی کا سب سے بڑا جرنیل یہی ہے کوئی حملہ نہیں کیا خط لکھا کہ اگر آپ ہم میں شامل ہو جاتے ہیں تو آپ کا عہدہ بحال ملک شام کی امارت آپ تو ابراہیم بن الاشتر جو ہیرو ہیں المختار سکفی کے پورے پلٹ کے آپ نے عبداللہ بن زبیر یعنی ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ اول کے نواسے کی عطاق قبول کر لی پھر مصب بن زبیر آپ نے ساتھ ابراہیم بن الاشتر کو لے کر عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دربار میں گئے طلبہ ہمارے بڑوں نے یہ ساری چیزیں سوچی ہیں ان چیزوں کو سوچنے کے بعد پھر نتیجہ خص کیا جذباتی چیزیں نہیں جنگیں جب مذہبی ہیرو بناو گے تو پھر ہر پہلو سے دیکھنا پڑے گا امام زہابی نے طریق الاسلام میں لکھا دل دوسری ہے صفحہ ساتھ سو چوبہ ہے کہ آپ کا بہتر حجری میں محمد بن مروان سے مارکہ ہوا اس میں آپ کو قتل کر دیا گیا ابراہیم بن الاشتر کو بہتر حجری میں ابراہیم بن الاشتر شہید ہوئے طلبہ میں نے آپ کو یہاں تک تاریخ سے بتایا ہے کہ المختار الساقافی کا اروج و زبال اہل تشیعہ ان کے مزار پہ جاتے ہیں فاتحہ پڑھتے ہیں اپنی کمر کو رگڑتے ہیں بائی سے برکت سمجھتے ہیں ان کا مزار کوفہ کی جامعہ مشرد میں مسلم بن عقیب کے مزار سے آگے دیکھ لیجئے آپ لوگی آخر میں میں صرف طلبہ سے گفتگو کرنا چاہتا ہوں کہ اہل تشیعہ اور اہل سنت کے قدیم سکالرز کیا رائے رکھتے ہیں اور انہوں نے المختار الساقافی کے بارے میں کیا کہا ہے تو یہ ایک قسم کا مقالہ ہی ہے پورا لیکچر جو ہمارا مقالہ ہی ہوتا ہے جیسے یہ پی ایش ڈی کا مقالہ ہوتا ہے ہمیں کسی کو کسی کے خلاف نہیں کرنا لیکن یہ ہے کہ تحقیق تو کرنا ہے اب آپ سن لیجئے کہ قدیم اہل تشیعہ اور اہل سنت کے سکالرز نے کیا کہا اس کے بارے میں زیادہ ایمپورٹڈ ہے حوالہ بھی نوٹ کرنا ہے آپ کو پھر آپ نے اس کے اوپر تدبر کرنا ہے میں شروع کرتا ہوں مسلم شریف کی حدیث سے کتاب و فضائل صحابہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انہ فی سقیف قذابا و مبیرن بنو سقیف میں ایک قذاب ہوگا اور ایک بہت سے لوگوں کو ظلمن قتل کرنے والا ہوگا یہ میں مبیرن کا ترجمہ کر رہا ہوں جب حجاج بن یوسف نے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نوازے حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی گردن کاٹ دی لٹکا دیا پھر وہ ان کی والدہ کے پاس گیا حضرت عصمہ جو حضور کی سسرن لابی لگتی ہیں عصمہ کے پاس گیا وہ بہت بڑی ہو چکی تھی جا کے کہتا ہے سلام مجھے حاکم نے بھیجا ہے امیر الممینین کہتا ہے عبد الملک بن مروان نے بھیجا ہے آپ کی کوئی حاجت ہو آپ نے فرمایا پہلی بات تو یہ ہے کہ میں تیری ماں نہیں ہوں میں اس کی ماں ہوں جس کا سرطن سے جدہ کر دیا اور تُنہیں لٹکا دیا دوسری بات مجھے تم سے کوئی حاجت نہیں ہے میں صرف تجھے حضور سے سنا ہوا فرمان سنانا چاہتی ہوں آپ نے فرمایا تھا یخرج من سقیف قذاب و مبیر فعمل قذاب فقد رعیناہو وعمل مبیر فانتا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سقیف سے ایک جھوٹا نکلے گا اور ایک ظالم قاتل نکلے گا جھوٹا تو میں نے دیکھ لیا ہم نے دیکھ لیا اور مبیر وہ تُو ہے اب اس کا ترجمہ کیا ہے یہ ہمیں شارعہ ہی بتائیں گے اور قدیم ہی بتائیں گے جدید تو نہیں ہے کوئی بتائیں گے جو آ کے بیٹھ گیا تو اپنی مجھے سے بتانے لگ جائے نہیں سب سے پہلے ہم امام نواوی کو لیتے ہیں جو مسلم شریف کے شرعہ کرنے والوں کے سردار ہیں تو انہوں نے اس حدیث کی تشریح کرتے ہیں وہ فرمایا کہ قذاب المختار الساقفی اور کہا کہ جو حضرت عثمان نے کہا کہ ہم نے قذاب دیکھ لیا ہے اس سے مراد الساقفی ہے امام نواوی نے کیونکہ وہ دعویٰ کرتا تھا کہ جبریل آتا ہے میرے پاس ابو عیسیٰ ترمزی فرماتے ہیں کتاب توفت الاحوازی یقال القذاب المختار بن عبید والمبیرو الحجاج بن یوسف ابھی جو بندہ برابر میں آ کے بات کرے وہ پہلے یہ بتا دیں کہ اس کی اوقات کتنی ہے اس نام کے برابر ابو عیسیٰ ترمزی کے برابر علامہ جلال بن جسیوتی رحمالو کتاب تاریخ القلافہ میں یوں لکھا ہے وفی ایام ابن زبیر قانا خروج المختار مختار قذاب لکھا ہے اللذی ادعن نبوہ فجہزا ابن زبیر لکھا تارہی فی ایام ابن زبیر میں مختار قذاب نے خروج کیا تو اس کے ساتھ قذاب لکھ رہے ہیں کون؟ علامہ جلال بن زبیر پچاسی پہ یوں نکھا ہے اس کے نام کا حصہ ہے کیوں یہ دال و مدل ہے کوئی اس سے چیز روایت نہ کی جائے کیونکہ اس کا دعویٰ تھا کہ جبریل اسلام اس پہ نازل ہوتے ہیں یہ علامہ زہبی کہہ رہے ہیں تفسیر کرتبی سورہ احنام کی آیت نمبر 121 کی تشریح آپ نے پڑھنی ہے ابو زمیل کی روایت ہے کہ حضرت عبداللہ ابن عباس کے پاس میں بیٹھا ہوا تھا ایک آدمی آیا مختار کے ساتھیوں میں سے تھا اس نے کہا کہ ابو عیسیٰ یعنی مختار ثقافی کہتا ہے کہ اس کی طرف وہی آئی ہے رات کو عبداللہ ابن عباس نے فرمایا سچ کہتا ہے اللہ وہی کرتا ہے انبیاء کی طرف شیطان وہی کرتا ہے اپنے دوستوں کی طرف تو پھر آیت کا حصہ پڑھا اپنے تو لیوہونا کا مانا انہوں نے وہی ہی کیا تو وہ شیطان بھی وہی کرتا ہے تفسیر در منصور میں اسی آیت کے تحت یہی روایت ہے لوگ کہتا ہے کوئی نہیں لکھا ہوا کہیں نہیں لکھا ہوا یہ لکھا ہوا ہے اب تبرانی کی روایت ہے حضرت زید بن ارکم کی بیٹی بتاتی ہے کہ ان کے والد المختار ثقافی کے پاس گئے تو وہ کہنے لگا اے ابو عمر اگر کچھ دیر پہلے آتے تو تم جبریل اور مکائل کو دیکھ لیتے میرے کمرے میں یہ اکثر جھوٹے لوگ جو ہوتے ہیں کوئی بندہ نیا ہو یا قریبی بار بارہ تو اس کو بتایا مجھے ایک بندہ کہنے لگا میرے کمرے میں خیدر علیہ السلام روز رہتے ہیں میں اس کی شگل دیکھنے لگا میں کہے خیدر علیہ السلام جن کے پاس رہتے ہیں ان کی حالت اور ہوتی ہے بھائی صاحب تفسیر ابن کسیر جل دوسری صفحہ ایک سو اٹھ انشیاتین لیوہونا الہ اولیہیم لیجادلوکم کی تشریح کرتے ہو تفسیر ابن کسیر میں تشریح کرتے ہو لکھتے ہیں یہ شخص نے عبداللہ ابن عمر وضی اللہ تعالیٰ سے کہا یاد رہے کہ عبداللہ ابن عمر ان کے بہنوئی ہیں مختار سقفی کے کہ مختار سقفی دعویٰ کرتا ہے کہ اس کی طرف وہی آتی ہے تو آپ نے فرمایا اس نے سچ کہا نا آتی ہوگی پھر آپ نے یہ آیت پڑھی انشیاتین لیوہونا الہ اولیہ شیاتین بھی جو ہیں وہ بھی بسپر کرتے ہیں اکثر لوگ ان کی ان روایات کو کمزور کرنے کے لیے آپ کو الجن میں یوں ڈالیں گے عبداللہ ابن عمر نے اور عبداللہ ابن عباس نے تحائف لیے ہیں تو آپ پوچھو کب کب لیے ہیں جب اس کی قابلِ گریفت باتیں اور عمال ظاہر ہو چکے تھے یا ان سے پہلے لیے ہیں یہ بھی تو دیکھنا ہوتا قتلِ ابن زیاد کے وقت اس کے ذہن نے خوابیں اور دعوے ظاہر کیے جب آدمی بڑا ہو جاتا ہے نا تو پھر وہ اپنی خوابیں اور دعوے لوگوں کو بتانے لگ جاتا ہے حالانکہ چھپانے چاہیے ہیں یہ لوگوں کو بتائی نہ تو اس نے جب اتنے بڑے کو قتل کیا اس وقت یہ شروعات تھا پہلے نہیں کرتا تھا یہ بعض اوقات کسی مسلمان کو صحابہ کی اغلاط و خطاؤں کی تشیر کرتے ہوئے سنتا ہوں تو یوں محسوس ہوتا ہے کسطنطنیہ کا قطیب یو دیئے سائیہ یہ چونکہ انسان کی فطرت ہے وہ اپنی کی طرفداری کا پہلو ڈھوڑتا ہے صحابہ میں برائی وہی ڈھوڑے گا جو کسی اور کے لیے کام کر رہا ہے اسلام کے لیے نہیں مسند ابی دعوت اتیال اسی لو ایک اور حوالہ سنتے جاؤں رفاع بن شداد کہتے ہیں یہ ابو آسم کوفی کے نام سے مشہور ہوئے کاری فقی شائر حضرت علی کے اصحاب میں سے تو یہ کافرہ جب جا رہا تھا نا تیار تھا جانے کے لیے ابن زیاد کے مقابلے میں تو اس وقت یہ اس وقت کی بات ہے یہ جب داخل ہوا تو مختار سخفی جو ہے ان کو کیا بولتا کہتا ہے میں بس جسٹ ابھی داخل ہوا تھا کمرے کی آگے کمرے کی اندر میں داخل ہوا تھا کہ میں نے جبریل علیہ السلام کو اس کرسی کے سامنے کھڑا دیکھا اسے حاکم نے المستدرگ میں ذکر کیا جل تیسری سوہ تین سو ترانوے امام زہبی نے بھی اس کو بیان کیا اسی باقی ہے یہ جو اس نے کہا تھا کہ جبریل علیہ السلام اس کرسی کے سامنے کھڑے مسند امام احمد سے سنتے جاؤ اکیس ازار نو سو چھالیس ٹھیک ہے نمبر نکالا آپ نے رفع الفتیانی پورا نام وہی ابو عاصم رفع بن شداد الفتیانی یہی روایت بیان کی ہے اور سارے راوی اس کے جو ہیں وہ سکا ہے اس میں لیکن یہ تھوڑا سا زائد ہے کہ اس نے کہا کہ میں تمہاری ملاقات کرواتا جبریل سے تمہیں دیر ہوگی ہے ابو عاصم کہتے ہیں میرا دل چاہا میں اس کی گردن اڑا دوں سن رہے ہیں طلابہ میں آپ کو بڑے سکولرز کا تحقیق بتا رہا ہوں بھی میں نیچے نہیں آیا عدریس کاندلوی نے اپنی کتاب احتساب و قادیانیت کے صفحہ پانچ سو بتیس جلدوئم پر دکھائے کہ نبوت کا دعویدار تھا اور کہتا تھا جبریل امین آتے عیسیٰ ابن دینار الموزن پورا نام ان کا ہے عیسیٰ بن دینار الخزائی ابو علی القوفی الموزن کہتے ہیں کہ میں نے امام جعفر صادق سے المختار سخوی کے بارے میں پوچھا تو انہوں نے فرمایا یہ عبارت آپ کو تاریخ الاسلام جلد چھٹی سوہ چار سو چھتیس پر ملے گی کیا فرمایا انہوں نے لی یبنا حسین کاما علا باب القابة فلاعنا المختار الساکافی زین العبدین قابا کے دروازے کے پاس کھڑے ہو کر اس پہ لانت کی ایک بندے نے عرض کیا میں قربان آپ اس پہ لانت بھیج رہے ہیں وہ آپ کی وجہ سے زبا ہوا فقالا انہو کانا کذابن وہ جھوٹا تھا اللہ اور اس کے رسول کے اوپر افترہ بانتا تھا جھوٹ بہتا بات کی سمجھائی آپ کے اب مسند الامام یہ پھر کتاب کا نام لے رہا ہوں اہل تشیع کی ہے شیخ عزیز اللہ الاتاردی کی ہے جلد پہلی صفحہ 153 یہی سیم روایت لکھی ہے کہ امام زین العبدین نے لانت کی اس کے اوپر طبقات ابن ساتھ جلد پانچویں پہ سیم روایت ہے کہ انہوں نے کعبہ کے پاس کھڑے ہو کر اس کے اوپر لانت کی یہ میں آپ کو سکولرز کی بات بتا رہا ہوں شرح علال الترمزیر ابن رجب کی جو ہے جلد پہلی صفحہ 13 اکس دیکھو لکھا ہوا ہے کہ بندوں کو پیسے دے کر اپنی باتیں مشہور کرواتا تھا اسی کتاب کے جلد پہلی صفحہ 52 پہ ہے ابراہیم ان نخی فرماتے ہیں مختار ساقفی کا جب دور تھا تو کوئی حدیث بیان کرتا تھا تو ہم کہتے تھے چین بیان کر پہلے چین کے بغیر حدیث بیان کرتا ہوں کہ کوئی جھوٹ نہیں بولتا تھا اس شخص کا دور آیا تو پھر ہم حدیث کی چین بھی ساتھ پوچھتے تھے کوئی ایک مذہب نہ تھا اس کا ترقی کرنے کے لیے ہر فرقے کا ساتھ دیا اس نے ایک کتاب ہے اماد البلاغا فی ام سلط اہل البراعا القسم الثانی سجع المختار صفحہ 332 اس پہ لکھا ہے پہلے خارجی ہوا پھر زبیری ہوا یعنی حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہ کے ساتھ ملا پھر رافضی ہو گیا کتاب النبو وعد جل پہلی صفحہ 89 المختار السقفی کو قذاب لکھا ہے اب آجائے یہ سب سے بڑے مجدد کا حوالہ جو اہل تشیعوں کا سب سے بڑا مجدد ہے خمینی بھی جس کا جو ہے بڑا فلوار تھا کہتا تھا کہ اسے پڑھا کرو بحار الانوار علامہ باکر مجلسی جلد پنچالیسویں ہیں فورٹی فائی اور صفحہ تین سو ترتالیس ہے رجال الكشی صفحہ 97 ہے ابو عبداللہ فرماتے ہیں قان المختار و یقذب علی بن الحسین مختار سقفی افترہ بانتا تھا جھوٹ بولتا تھا امام زین اللہ بدین کے متعلق رجال الكشی صفحہ 97 پہ ہے امام جعفر صادق نے فرمایا لا تصوب المختار اس نے ہمارے قاتلوں کو قتل کیا ہمارا بدلہ لیا ہماری بیواؤں سے شادی کی اور تنگی کے وقت مال دیا ہے اس لیے المختار سقفی کو گالی نہ دو یہ اہل تشیعوں کی متواتر صحیح ترین روایت ہے لیکن سوال یہ ہے کہ امام کو کیوں ضرورت پڑی ہی کہ اپنے شیعان سے بولے کہ اس کو گالی نہ دو دشمنوں کو کہا جاتا ہے کہ برا مت کہو بھئی ولی اللہ ہے تمہیں سمجھ نہیں آرہی اپنے بندوں کو کیوں کہہ رہے ہیں تو کوئی تو حرکت ہے اس کی المختار نے جب بدلہ لیا اس وقت وہ عبداللہ ابن زبیر کی طرف سے والی تھا جب تک بدلہ لیتا رہا انہوں نے کوئی مداخلت نہیں کی جب یہ خلیفہ کے ہی خلاف ہو گیا جن کی وہ باعت کر چکا تھا پھر انہوں نے حملہ کیا تو بالکل اسی طرح یہ جیسے ابن زیاد یزید کا خلیفہ یزید کا نائب اور اس کی ساری شرارتیں اس کے زمرے میں تو اب المختار سخوی کے جو اچھے کام ہیں یہ ان کا یہاں نائب تو اس کی ساری اچھی چیزیں اسی اللہ کے طرف عبداللہ ابن زبیر کے زمرے میں اور دوسرا رہا کہ بیواؤں سے شادی کی تو حضرت سکینہ رضی اللہ عنہ سے شادی کس نے کی ہے مصب بن زبیر نے جن کو المختار سخوی قتل کرنے کے لیے جا رہا ہے باقی رہا تنگیہ مال اس ویہ سے درجہ بڑھ جاتا ہے تو پھر حضرت امیر معاویہ نو سال تک حضرت امام حسن کو اور بیس سال تک حضرت امام حسین کو لاکھوں دیتے رہیں رجال الکشی نے یہ امام جعفر صادق کی روایت لکھی ہے بیان کرتے ہیں المختار سقفی امام زین اللہ بدین کو عراق سے طاہف بھیجے قاسد نے طاہف دروازے پہ رکھ کر اندر آنے کی اجازت چاہی تو امام نے اپنا خادم بھیجا کہ اسے جا کر بولو ہمارے دروازے سے یہ چیزیں ہٹا لو جھوٹوں کے حدیعے ہم قبول نہیں کرتے یہ رجال الکشی کے اندر لکھاؤ اور المختار سقفی کے اوپر محمد بن امار ابن یاسر کے قتل کا جرم بھی ہے مرویات اسمائے بنت ابی بکر کتاب کا نام ہے صفحہ اس کا ایک سو پچپن ہے فضل ثانی ہے ابن حبان نے اس کو اسکات میں لکھا ہے امام بخاری نے تاریخ القبیر میں لکھا ہے اور تحذیب الکمال فی اسمائے رجال جلد چھپیس صفحہ جو ہے ایک سو سٹھ سٹھ اور نمبر بنے گا اس کا پانچ ہزار چار سو تر رانوے لکھا ہے کہ مختار سقفی نے حضرت امار ابن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو حضرت علی کے ساتھ رہے آخری دم تک ان کے بیٹے کو قتل کیا اس نے وجہ مورخی نے لکھی ہے کہ وہ اس کے کہنے پہ جھوٹی روایات نہیں بناتے تھے تو طلبہ میں نے آپ کو ہسٹری بھی بیان کر دی ایک ہجری سے لے کے اس کے قتل تک اور اس کے بعد سکولر نے کہا کہا اہل تشیع اور دوسرے دونوں کا خلاصہ میں نے آپ کو بیان کر دیا ہے تاریخ سے اٹھا کر آپ کے سامنے رکھ دیا اب فیصلہ کرنا آسان ہوگا میں آخر میں اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ اے اللہ تعالیٰ ہم سب کی زندگی اور عمال کا انجام بخیر فرما مالک ہر غلطی مجھ مائے مہین کی ذاتی ہے اور ہر اچھی خبر اور خیر سبحان کی عطا کردہ ہے الفاتحہ فاتحہ ان تمام لوگوں کے لیے جنہوں نے سچے دل سے امام حسین کی خاطر جانے قربان کی موسیقا موسیقی